یہ کہانی ہے کہ ایسے ورلڈ کی ہے جس ورلڈ میں ایک میوٹرائٹ کے گرنے کے بعد مونسٹرز کا ایولیشن سٹارٹ ہو گیا مونسٹرز نے ہیومنز کو مارنا سٹارٹ کیا ہیومنز بھی ایولو ہوئے اور مونسٹر کے ساتھ فائٹ کرنا سٹارٹ کر دیا برڈز آف ہیں جو کہ کافی زیادہ ویک ہے اور وہ ایک سکاؤٹ کے روپ میں کام کرتا ہے کمزور ہونے کی وجہ سے لیکن ایک دن آچانک سے اسے ایک سسٹم مل جاتا ہے جس کے بعد اس کی لائف پورے طریقے سے چینج ہو جاتی ہے اور اس کی کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے اس سٹوری میں اس سٹوری کی سٹارٹ میں سٹی ایکس کا سین دکھایا جاتا ہے سٹی ایکس کے اندر کافی سارے مونسٹرز کو دکھاتے اور وہ اس جگہ پر کسی کو مارنے کے لئے آئے ہوئے تھے اسی کے ساتھ ہی ہمیں ہمارا مین کریکٹر دکھایا جاتا ہے جس کا نام جو ہوتا ہے اور وہ اپنی دوست ہی ان کے ساتھ اس جگہ پر تھا اسی کے ساتھ ہی کافی سارے جو مونسٹر ہوتے ہیں وہ اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اس کو مارنے کے لئے جبکہ وہ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں یہ میرا لانس ٹائم ہے لیکن میں اس طریقے سے بلکل بھی نہیں مر سکتا ابھی مجھے کافی سارے کام کرنے اور سارے کے سارے مونسٹر اسی کے ساتھ ہی اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں اس کو مارنے کے لئے نیریٹر بتانے لگتے ہیں آخرکار ان سبھی جیجو کی سروعات کیسے ہوئی جو جوہو ہے آخرکار وہ اس جگہ پر کیسے فسا اسی کے ساتھ یہ جیل کا سین دکھایا جاتا ہے جس جگہ پر جو جوہو تھا وہ اپنے فادر سے ملنے کے لئے آیا ہوا تھا وہ اپنے فادر سے کہہ رہا ہوتا ہے فادر میں اب ایٹین کا ہو چکا ہوں جس وجہ سے آپ کو وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے بتا دینی چاہیے جو کی اس دن اس سیٹی کے اندر ہوئی تھی اور مجھے یہاں پر آپ بتا دی تھی جس کے بعد اس جگہ سے میں آپ کو نکال لوں گا کچھ بھی کر کے کیونکہ مجھے آپ کے اوپر پورا بھروسہ ہے آپ وہ کام نہیں کر سکتے جبکہ جو اس کے فادر ہوتے وہ کہہنے لگتے وہ ساری چیزیں میرے ہی وجہ سے ہوئی تھی اسی لئے میں نے اپنی گلتی کو قبول کر لیا ہے اسی لئے یہاں پر تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے کے ذاتی بتایا جاتا ہے آج سے آج سال پہلے جب اس دنیا میں منسٹر کی پہلی ویو آئی تھی انہوں نے پوری ایک سیٹی کو تباہ کر دیا تھا جس سیٹی کی پروٹیکشن کر رہے تھے زوہ کے فادر لیکن اس ٹائم پر زوہ کے فادر زوہ کو بچانے کے لیے اس جگہ سے نکل گئی جس وجہ سے انہوں نے ایک کافی زدہ بڑا اپرات کر دیا جس اب رات کی زجا ان کو اور جوہ کو چکانی پڑی جس کے بدلے انہیں تو جیل میں ڈال دیا گیا اور دس سال کے بعد فانسی کی سزا سنا دی گئی لیکن ان کے بیٹے کو یعنی کہ جوہ کو اس ورلڈ نے پورے طریقے سے نکار دیا یعنی کہ اب جو جوہ کی لائف تھی وہ پورے طریقے سے خراف ہو گئی کیونکہ اب دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہی اسے دیس تروہی کا بیٹا ہی کہا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ہی جو اس کا اسکول تھا وہاں سے بھی اسے نکال دیا گیا یہ کہہ کر کہ یہاں پر تم بلکل بھی نہیں پڑ سکتے ہم ایک دیس تروہی کے بیٹے کو اس جگہ پر بلکل بھی نہیں پڑائیں گے جب وہ پیسے کمانے کے لیے ایک ہوتل کے اندر گیا تاکہ وہ اس جگہ پر کام کر سکے ان لوگوں نے اسے اس جگہ سے نکالتے ہوئے کہا اگر تمہیں اس جگہ پر کام کرو گے تو کوئی بھی ہمارے سامان کو نہیں لے گا اور نہ ہی اس سٹور میں آنے کے بارے میں سوچے گا کیونکہ تم دیس تروہی کے بیٹے ہو اور جب اس نے سوچا کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کرے اور یہاں پر بلڈ ڈونیٹ کر کر تھوڑا بہت پیسہ لے لیکن اسی ٹائم پر انہوں نے بھی منع کر دیا اور کہا ہم اس کی رسپانسیبیلٹی نہیں لے سکتے کہ دیس تروہی کے بیٹے کا خون کوئی لینا چاہے گا جبکہ اب وہ اپنے فادر کی بات سے کافی سے گستہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے فادر نے اس جگہ پر گناہ کو قبول کر لیا تھا زو کہنے لگتا ہے میں یہاں پر بلکل بھی آپ کی بات کو نہیں ماننے والا اور اس لئے کے ساتھی ہمیں بتایا جاتا ہے زو کا پورا نام زو فین ہے زو فین اپنے فادر کے اوپر بھڑک جاتا ہے اور اپنے فادر سے کہنے لگتا ہے مجھے یقین ہے آپ کے اوپر آپ نے یہ کچھ بھی نہیں کیا ہے اسی لئے یہاں پر آپ بلکل بھی ان سب چیجوں کو قبول مت کرو میں جلدی سے ان سب چیجوں کی سچا ہی پتہ لگوا لوں گا اور اس کے بعد آپ کو اس جگہ سے باہر نکال لوں گا لیکن اس کے فادر کو پتا تھا ان سب چیجوں کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس لئے وہ زو سے کہتے تمہیں اس جگہ سے چلے جاؤ کسی اور سٹی میں اور وہاں پر جا کر اپنے نام اور یہاں پر اپنے فادر کی نیم کو چینج کر لو لیکن زو کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آتی وہ کہنے لگتا ہے کچھ بھی کر کے اس جگہ سے میں آپ کو نکال کر رہوں گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اس کے ساتھ ہی باہر کے آفیسرز کا سین دکھایا جاتا ہے وہ لوگ کہنے لگتے ہیں آخرگار وہ باہر آ گیا یعنی کہ وہ باہر آ گیا اور وہ اس کے ساتھ ہی بولتے ہیں یہ تو دیس روحی کا لڑکا ہے اس کے فادر نے اس جگہ پر دیس سے گھداری گری دی اور یہ اب باہر آ چکا ہے تب ہی وہ یہاں پر کہنے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اب تمہیں ہمیں پے کرنا چاہیے ان سبھی چیزوں کے لئے کہ ہم نے تمہیں اپنے فادر سے ملنے دیا وہ بتاتے ہیں کہ اب یہاں پر پہلے سے جو رقم تھی اس کو تین گناہ بڑھا دیا گیا ہے جسے دننے کے بعد وہ تو حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ تو کافی زیادہ ہے لیکن اس ٹائم پر میرے پاس جتنا پیسہ ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور وہ یہ بھی پوست ہے آخرگار یہ اتنا زیادہ کیوں بڑھایا گیا جس نے اپنے دیس کے بارے میں جان دینے کے بارے میں سوچا تھا وہ گداری کر سکتا ہے وہ اپنے فادر کے بارے میں بات کر رہا تھا اسی لئے وہ یہاں پر کہنے لگتا ہے مجھے یہاں پر کوئی بھی کام نہیں دیتا اسی لئے یہ مجھے ایک نارمل گلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے جو کی مجھے تھوڑا بہت پیسہ دے رہتے ہیں جس سے میں اس جگہ پر اپنی زندگی کو کافی زیادہ اچھے طریقے سے جی سکتا ہوں میں ابھی تک ایک پورفیکٹ سٹار فولیو دا نہیں بنا ہو جس وجہ سے میں مونسٹر کے ساتھ ڈریکلی فائٹ نہیں کر سکتا جس وجہ سے وہ لوگ مجھے سکاؤٹ بنا کر اس جگہ پر لے جاتے ہیں تاکہ میں ان کے لئے جو وہ ان کے سکھاری ہیں یعنی کہ مونسٹرز ان کو اپنی طرف آکرشت کر سکو اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے سٹیٹس دکھاتے ہوئے کہتا ہے اس جگہ پر جو میرے سٹیٹس ہیں وہ بلکل بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں یہاں پر جب تکہ جو میرے سٹیٹس ہیں وہ ٹوٹیلی ٹین کے اوپر نہیں ہو جاتے تب تکہ اس جگہ پر میں کوئی نارمل سٹار فولیو دا بھی نہیں بن سکتا جو کی میرے لئے کافی زیادہ بڑی پروپلم کی بات ہے اور ابھی تو پیسہ بھی میرے لئے کافی زیادہ ضروری ہے اگر میں اپنے فادر سے ملنا چاہتا ہوں جس کے لئے مجھے کافی زیادہ ہائر رینک کے مشنز کو چوز کرنا ہوگا لیکن کیا مجھے یہ کرنا چاہیے اس لیے کہ بس ساتھ ہی وہ کہنے لگتا ہے اب تو میرے پاس بیچنے کے لئے بھی کچھ نہیں بچا بس ایک چیز کے علاوہ وہ اپنے لوکٹ کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے اور کہنے لگتا ہے میری مدر نے مجھے یہ لانس ٹائم پر دیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو لوکٹ ہے یہ کسی نارمل چیز سے نہیں بلکہ اسٹار کے ٹکڑے سے بنا ہے جس وجہ سے یہ کافی زیادہ پریسیس ہے اگر میں اسے بیچوں گا تو مجھے کافی زیادہ پیسہ مل سکتا ہے اور اس سے میں اپنے فادر سے کافی زیادہ ٹائم پر مل سکتا ہوں اور کافی زیادہ ثبوت بھی کھٹا کر سکتا ہوں لیکن اسی کے ساتھ ہی وہ اس جگہ پر اپنے موپر تھپڑ مارنے لگتا ہے اور گھونسے اور کہتا ہے آخر کار میں کس چیز کے بار میں سوچ رہا ہوں اس جگہ پر یہ میری موم کی آخری نشانی ہے میں بلکل بھی ایسی یہ نہیں کر سکتا اسے کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں مرشنری ہال کا سین جس جگہ پر ثقافی طرح لوگ آ چکے ہوتے اور یہ سبھی لوگ کہنے لگتے دیکھو دیکھو وہ آ چکا ہے اس جگہ پر کچھرے کا ٹکڑا آخر کاریس دریس روحی کے بیٹے کو اس جگہ پر بلایا کس نے اسے تو بلکل بھی اس جگہ پر نہیں ہونا چاہیے سارے ہنٹر جو کہ اس کے آس پاس ہی ہوتے ہیں وہ اس کی بیجتی کرنے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم دیکھایا جاتا ہی اس مرشنری ہال کے لیڈر کو جو کہنے لگتا ہے کیا تم اس جگہ پر آگئے زوہ فین میں اس جگہ پر آ چکا ہوں جو انکل فیٹی ہوتے ہیں وہ گستہ ہو جاتے اور کہنے لگتے ہیں تمہیں مجھے انکل گو کہنا چاہیے اس جگہ پر اس طریقے سے بات بلکل بھی مت کرو اور وہ ایک زورتہ تھپڑ مارتے ہیں اس جگہ پر زوہ کو اور زوہ سے کہنے لگتے ہیں کھرکار تم اس جگہ پر کیوں آئے ہو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اس کے بارے میں تب ہی وہ بتاتا ہے کہ اسے یہاں پر ایک ای رینگ کا مشن چاہیے تاکہ وہ کافی زیادہ پیسہ کما سکے اس ٹائم پر اسے پیسے کی کافی زیادہ ضرورت ہے انکل کو کہنے لگتے ہیں لیکن تم ابھی تک ایک سٹار فال واریر اچھے طریقے سے نہیں بنے ہو جس وجہ سے ای رینگ کے مشن کرنا تمہارے لئے کافی زیادہ مشکل ہے ایف رینگ کے ایریا میں جانے کے بعد بھی تمہاری حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے تب یہاں پر اب جو وہ فینگ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے مجھے پھر بھی اس جگہ پر جانا ہے کیونکہ کچھ بھی کر کر اگر میں اس جگہ پر نہیں گیا تو میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور میں اپنے فادر سے نہیں مل پاؤں گا اس کی بات سننے کے بعد انکل کو کہنے لگتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس جگہ پر ایک پارٹی ہے جو کہ جا رہی ہے ایک ای رینگ کے ایریا میں تو تم بھی اس جگہ پر جا سکتے ہو ان کے ساتھ یہ کافی زیادہ اچھا پیوی کریں گے لیکن ان کو دیکھ کر مجھے ان کے اوپر شک ہو رہا ہے اسی لئے ان کے اوپر دھیان دینا تب ہی یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ اس جگہ پر 3000 ڈالر دے رہے جس کو سننے کے بعد وہ تو انکل کوڑاو کے پیری پر آ جاتا ہے اور یہاں پر کہنے لگتا ہے آپ تو کافی زیادہ اچھے ہیں پلیس مجھے اس مشن پر بھیجئے لیکن وہ اس سے کہتے ہیں تمہیں ستر کرینا ہوگا کیونکہ اس میں کافی زیادہ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اسی لئے دھیان دینا اسے کے ساتھ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب یہاں پر جو زوو فین ہے وہ اس جگہ پر مشن کے لئے تیار ہو رہا ہے اور یہاں پر وہ کہنے لگتا ہے مجھے تیار رہنا چاہیے کیونکہ ای رینگ کے ٹینجن کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا یعنی کہ ای رینگ کے ایریا کے بارے میں زیادہ جیسے نہیں پتا اس جگہ سے میں بچ پاؤں ہوا یا بھی نہیں ویسے بھی میں ویک ایسٹ ہوں اس ٹائم پر اور ویک ایسٹ ہونے کی وجہ سے میں بالکل بھی ای رینگ کے منسٹر کا سامنا نہیں کر سکتا ایف رینگ کے منسٹر کا سامنا ہی مرنے مشکل ہوتا ہے تب ہی وہ یہاں پر ٹیم کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا یہ پوری کی پوری ٹیم ہے اس میں تو کافی سارے لوگ ہیں تب ہی اس جگہ پر جیسے وہ اس جگہ پر آتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس جگہ پر جو لیڈ کر رہی ہے وہ ایک لڑکی ہے اب یہاں پر وہ بتانے لگتی ہے میرا نام یون ہے اور میں یون فیملی سے اس جگہ پر آئی ہوں اور ہمارے اس مشن کو بھی میں ہی لیڈ کرنے والی ہوں اور اسی کے ساتھ ہی وہ آگے پڑھنے لگتی ہے اور کہتی ہے کیا تم وہی ہو جس کو اس جگہ پر انکل گوڑاو نے بھیجا ہے یہاں پر ایک سکاؤٹ ہم لوگوں کے لیے تب ہی یہاں پر زوہ فین کہنے لگتا ہے یہ لوگ تو یہاں پر پوری کی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے یہ ایک انٹرمیڈیٹ لیول کی سٹار فول واریر ہے اور ویسے بھی اس کے پاس جو ویپنز ہیں وہ بھی یہاں پر سٹار فول ویپنز ہیں جو کہ آگے چل کر کافی زیادہ کام آئیں گے لیکن میں نے تو سنا تھا کہ میڈ لیول کے سٹار فول واریرز ہی سٹار فول ویپنز کا یوز کر پاتے لیکن یہ تو انٹرمیڈیٹ رینک پر ہے آخر کار یہ اس کا یوز کیسے کر پا رہی ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تب یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سٹار فول ویپنز کو بنانے کے لیے اس جگہ پر کافی سارے مانسٹر کی کور کو ایک ساتھ مکس کیا جاتا ہے اور کافی سارے مانسٹر مل کر ایک مانسٹر کور ہی ہی پریڈیوس کر پاتے جن میں انہیں کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور یہ مانسٹر کور سے اس جگہ پر کافی سارے ویپنز کو بنایا جاتا ہے جن سے ان ویپنز کی پاور کو کافی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور یہ ویپنز کافی زیادہ اچھی طریقے سے ورک کرتے ہیں کیونکہ ایک مونسٹر کو مارنے کے لیے ان ویپنز کی ضرورت ہوتی ہے نارمل ویپنز کا ان کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اب وہ بتاتا ہے کہ ایک انٹرمیڈیٹ لیول سٹار فور ووریر کی پاور فورٹی پلس ہوتی ہیں اس کے سارے کے سارے سٹیٹس یعنی کہ یہ لڑکی اس رائم پر کافی زیادہ پاور فول ہے اور یہ بھی میری ہی ایچ کی ہے لیکن پھر بھی یہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ اس کے لیول پر پہنچنے میں مجھے کافی لمبا ٹائم لگے گا اب اسی کے ساتھ ہی جو زو فین ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر آگے بڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے یس یہاں پر مجھے انگل گوڈاو نے ہی بھیجا ہے ایک سکاوٹ کے روپ میں اور وہ اپنا نام بتانے لگتا ہے میرا نام زو فین ہے اور جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے کہ یہاں پر وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھی دوستی کر سکے تب ہی وہ کہنے لگتا ہے لیکن یہ لوگوں کو اس جگہ پر میرے فادر کے بارے میں زیادہ جیجے نہیں پتا ہونی چاہیے ورنہ میرے لیے تھوڑی بہت پرابلم ہو جائیں گے لیکن اسی کے ساتھ ہی سامنے سے ایک لڑکا آتا ہے جو کی لیڈر کو دھکا دیتے ہوئے خود اس سے ہاتھ ملانے لگتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارے بارے میں کافی کچھ سنا ہے تم یہاں پر نارمل گیلڈز کے لیے سکاؤٹ کا کام کرتے ہو تمہیں وہ لوگ چارے کے روپ میں یوز کرتے ہیں اور مانسٹر کو بہا نکالتے ہیں یہ کام تمہارے لیے کافی زیادہ خطرناک ہوگا لیکن آس تمہیں اس کام کے ذریعے ہم لوگوں کی کافی زیادہ مدد کرنے والے ہو اور اسی کے ساتھ ہی جب وہ اس کے ہاتھ کو دبا رہا تھا وہ اپنی پاور اور سٹرنس کو بھی یوز کر رہا تھا جس وجہ سے زوو فین کو کافی دل پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اس کا ہاتھ درد کر رہا تھا تب ہی یہاں پر لیڈر کہنے لگتی ہے اس کو چھوڑو اس جگہ پر تب ہی اس جگہ پر ایک انکل آ جاتے ہیں جن کا نام میو ہوتا ہے میو انکل کہنے لگتے ہیں اسے چھوڑ دو اس جگہ پر اگر تم نے ایسی عرکت دوبارت سے کری بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے اگر یہاں پر تم ایک سٹار فول وارئر کو پریشان کرو گے وہ تمہاری ریپورٹ کر دے گا جس کے بعد تم ایسی جگہوں میں نہیں آ پاؤ گے لیکن وہ اب اس جگہ پر کہنے لگتا ہے میں تو بس اس جگہ پر مزاگ کر رہا تھا زو فین کہنے لگتا ہے مجھے پتا ہے اس کا انٹینسن اس جگہ پر مجھے نقصان پہنچانا ہی تھا لیکن جو انکل ہے وہ اس جگہ پر آ گئے کر لیتا ہے کیونکہ اس کی جو ریفلیکسز تھے وہ کافی زیادہ سٹرونگ تھے وہ آسانی سے کسی بھی چیز کو پکڑ سکتا تھا اور اس کی سپیٹ ایجلیٹی بھی کافی زیادہ اچھی تھی سبھی لوگ کہنے لگتے ہیں سائے سے اس جگہ پر جانگل گوڈ آور انہوں نے ایک سہی سکاوٹ کو اس جگہ پر بھیجا ہے تب ہی اس جگہ پر زو فین کہنے لگتا ہے میں نے ایک سٹار فول وارئر کے بارے میں سنا تھا جو کہ اپنے ہاتھ میں پکڑیوی کسی بھی چیز کو جو کہ ایسی بھی ہو اس کو کافی زیادہ سٹرونگ بنا سکتا ہے اپنی پاور کو اس میں انجیکٹ کر کر سائے سے یہ وہی چیز تھی کیونکہ وہ سٹار فول وارئر نہیں تھا جس وجہ سے وہ ایسی ٹیکنیکس کو نہیں جانتا تھا اب اس جگہ پر جو لیڈر ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے چلو ٹھیک ہے اس جگہ پر تمہیں سارے کے سارے کانٹیکٹ کے بارے میں پتا چل چکا ہوگا تم اس کانٹیکٹ کو پڑھ لو اور انکل کو ساری کی ساری باتیں بتا دینا انکل یہاں پر کہنے لگتے ہیں ہمیں پتا ہے اس جگہ پر جب تکا کوئی بھی بندہ ہے ایک سٹار فول وارئر نہیں بنتا اس کو ایک ہی ای رینک کے ہنٹنگ ایریا میں نہیں لے جائے جاتا لیکن تم اس جگہ پر آنے والے ہو اس کانٹیکٹ کو پڑھ لینا اچھے طریقے سے تب ہی اس جگہ پر زو فین کہنے لگتا ہے یہ انکل مجھے کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں سایت سے اس جگہ پر ان کی جو پوری کی پوری ٹیم ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ وہ اکیلے ہی اس پورے کے پورے ای رینک کے دنجن کو سٹاف کر لیں گے ان کے لیے ایک کیک کی دکھڑے کے برابر ہی ہے اس ای رینک کی دنجن کو سالو کرنا یعنی کہ ختم کرنا یہ تو میرے لئے کافی زیادہ آسان ہے یہ تھری تھاؤزنڈ ڈالر جو مجھے ملنے والے یہ تو کافی زیادہ اچھے ہیں میرے لئے وہ ترانت ہی اس کانٹریکٹ کے اوپر سائن کر دیتا ہے زیادہ چیزیں پڑے بھی نہ اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب کافی زیادہ پیسہ کمانے کا ٹائم آ چکا ہے مجھے پوری محنت کرنی ہوگی اس جگہ پر اور اسی کے ساتھ ہی جو پوری کی پوری ٹیم ہوتی ہے وہ اس جگہ سے نکل جاتی ہے اس مونسٹر ہنٹنگ ایریا کی طرف اسی کے ساتھ ہی اب دکھایا جاتا ہے مونسٹر ڈینس کا سین جس جگہ پر جو حالات ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ الگ ہوتے ہیں کیونکہ جتنے بھی بیلڈنگز اس جگہ پر موجود تھی وہ سبھی چیزیں ٹوٹ چکی تھی نیریٹر وہ اس واپس سے آتی ہے اور واپس سے بتانے لگتی ہے جو یہ ورلڈ ہے اس کے اوپر جو مونسٹرز نے حملہ کیا جن جن جگہوں پر مونسٹر نے پوری طریقے سے کبجہ کر لیا ان جگہوں کو رسٹکٹ کر دیا گیا اور وہ سبھی مونسٹرز کی ڈین بن گئے ان جگہوں سے مونسٹر نکل کر دوسری سٹیٹیز کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں جب اس جگہ پر جو موڈن ٹیکنالوجی تھی اس کا یوز کر کر ان مونسٹرز کو مارنے کی کوشش کری جہر سے اور باقی چیزوں سے تب ہی ان لوگوں نے ایک جگہ پر اپنا ایولوشن سٹارٹ کر دیا یہ ان چیزوں کا یوز کر کر ایولوشن کرنے لگے لیکن جو سٹار فول واریئر ہوتے اور ان کے ویپنز ہوتے ان کی ہیلپ سے ان لوگوں کو مارا جا سکتا ہے کافی زیادہ آسانی سے اور یہ کافی زیادہ آسان ہوتا ہے ایک سٹار فول واریئر کے لیے کیونکہ اس کے پاس ایک ہیوز اماؤنٹ میں سٹرنگ بھی ہوتی ہے اور وہ کافی زیادہ سٹرنگ بھی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب ہمیں سیٹی ایکس کا سین دکھایا جاتا ہے یہ وہی سیٹی ہوتی ہے جس کا سین ہمیں سٹارنگ میں دکھایا گیا تھا ہم دیکھتے ہیں اس جگہ پر کافی سارے مانسٹرز کو اور یہاں پر جو زو افین تھا اس کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا زو افین کو دکھاتے ہیں جو زو افین ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے اس جگہ پر کافی سارے مانسٹرز ہیں جن کو مجھے روکنا ہے اور اپنی طرف اٹریکٹ کر کر باہر لے جانا ہے لیکن ان مانسٹرز کے بارے میں جتنی بھی مجھے جانکاری ملی ہے اس جگہ پر اپنے داتوں اور پنجوں سے ہی توڑ سکتے ہیں لیکن تب ہی اس مانسٹرز کو اس جگہ پر کچھ سینس ہو جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے جو زو افین ہوتا ہے وہ سامنے آ کر زور سے چلاتا ہے اور اپنے ایرو کو شوٹ کر دیتا ہے اس کے پاس ایک سٹارٹ فول ویپن نہیں ہے جس وجہ سے وہ اپنے نارمل ویپن سے ہی ان مانسٹرز کے اوپر حملہ کر رہا تھا یہ دیکھنے کے بعد وہ مانسٹر حیرام ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے پورے طریقے سے لال ہو جاتی ہے کیونکہ جو ایرو تھا وہ اس کے کافی زیادہ خریب آگیا تھا لیکن اس کے ریفلیکسز اتنے زیادہ فاشٹ ہوتے ہیں وہ اینڈ مومنٹ میں اس ایرو کو ڈوچ کر لیتا ہے یہاں پر اور یہاں پر کافی زیادہ زور سے رور کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی جتنے بھی مانسٹرز ای رینگ کی ڈین کے اندر ہوتے اس ابھی بہار آ کر زو افین کا پیچھا کرنے لگتے ہیں زو افین کافی زیادہ تیجی سے بھاگ رہا ہوتا ہے بھاگتے ہوئے کہنے لگتا ہے جتنی بھی جانکاری مجھے ملی تھی وہ ساری کی ساری جانکاری گلت ہے اس جگہ پر یہ مانسٹرز اپنی نورمل سپیڈ پر روڑنے کے بہوجود کافی زیادہ فاسٹ ہیں یہ پوری طاقت سے میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں کرکار اب مجھے کیا کرنا چاہئیے میں اور زیادہ ٹائم تھک ان سے ریجسٹ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے بھاگنے کے بعد مجھے جلدی سے جلدی اس جگہ پر پہنچنا ہوگا اپنے باقی ساتھیوں کے پاس تاکہ میں اس جگہ پر جا کر بس سکوں اور اسی کے ساتھی وہ ایک بلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے کافی زیادہ تیجی سے جبکہ جتنے مانسٹر ہوتے وہ بھی اسی کا پیچھا کر رہے ہوتے اور یہاں پر زو افین کہنے لگتے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے کیا کرنا چاہیے کیا مجھے ان کے کمزور پوائنٹس کے اوپر حملہ کرنا چاہیے کیونکہ جو مانسٹر ہوتے ہیں اگر ان کے کمزور پوائنٹس کے اوپر حملہ کیا جائے تب ہی بھی وہ اس جگہ پر زخمی ہو جاتے اور ایک لزارڈ مانسٹر اور ایک فسکی جو مکسر ہوتی ہے اس کا جو سب سے کمزور پارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں اور دوسرا اس کی زیب اور جیسے وہ اس کی جیب کہتا ہے جو اس مانسٹر کی زیب ہوتی ہے وہ کافی زیب قریب آجاتی ہے اس کو کٹنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس اٹیک کو بھی اس جگہ پر ڈوج کرنے لگتا ہے اور یہاں پر اپنی فل ریفلیکٹیو سپیڈ کا یوز کرتے ہوئے اس اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ مانسٹر تو اس جگہ پر کچھ بھی کر کر مجھے مار ہی ڈالیں گے اور یہ مانسٹر اتنے زیادہ ہیں کی میں ان کا سامنا بھی نہیں کر سکتا اس جگہ پر اور وہ اور بھی زیادہ تیجی سے بھاگتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف جانے لگتا ہے جبکہ وہ مانسٹر اپنی جیب کا یوز کرتے ہوئے چاروں طرف حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے زیادی زوہ فین بھی تیار ہو جاتا ہے اور تین ایروز کو اپنے بو پر لوڈ کرتا ہے اور یہاں پر کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے اب ان سبھی چیزوں کو ختم کرے اور ترن تھی اس کی جو جیب ہوتی ہے اس کے آر پار کر دیتا ہے اپنے تین ایروز کو اور یہاں پر وہ تین ایروز فسنے کے بعد وہ خوش ہو جاتے اور کہنے لگتے ہیں میں یہاں پر کامیاب رہا ہوں ایک ای رینگ کے منسٹر کو بہت زیادہ برے طریقے سے گھائل کرنے میں لیکن اس کو بالکل بھی نہیں پتا تھا اور یہ دیکھتے ہوئے زوہ فین کی جو ہسی ہوتی ہے وہ اس جگہ پر صدمے میں بدل جاتی ہے صدمے میں ہوتے ہوئے زوہ فین کہنے لگتے ہیں آخر کار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ منسٹر ابھی تھوڑے دیرے پہلے ہی اس جگہ پر مرنے ہی والا تھا لیکن پھر سے یہ اس جگہ پر کھڑا ہوئی ہے اور میرے اوپر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے آخر کار اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس کی تو یہ جگہ پر پورے طریقے سے فٹ چکی تھی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ان منسٹر سے کیسے بچے جبکہ وہ منسٹر لگاتار اس کے اوپر حملہ کر رہا تھا زوہ فین کہنے لگتا ہے ابھی تو میں نے بڑی مسکل سے اسے ڈوج کیا ہے ان کے سپیڈ دھیرے دھیرے کر کر بڑھتی جا رہی ہے اور میری سپیڈ بہت زیادہ لو ہوتی جا رہی ہے اب مجھے جلدی سے جلدی اس جگہ پر پہنچنا ہوگا زیادہ دور نہیں ہے وہ جگہ بس پانسو میٹر ہی بچے ہیں پانسو میٹر کے آگے نکلتے ہی ان لوگوں کے اوپر حملہ ہو جائے گا ان لوگوں سے اور اسی کے ساتھی وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے مونسٹر اس جگہ پر دیوار توڑتا باہر آنے لگتے ہیں زوہ فین کہتا ہے جلدی سے ان لوگوں کے اوپر چارج لو اور انہیں ختم کرو ان مونسٹر کو اور یہ لوگ اس جگہ پر مجھے مار ڈالیں گے وہ اس جگہ پر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھی اسی جگہ پر موجود ہوتے اور اب اس کے ساتھی بھی اسی جگہ پر موجود تھے جس وجہ سے وہ کم ڈر رہا تھا لیکن پھر بھی اس کے ساتھی کافی زیادہ دور تھے وہ مونسٹر چاہتے ہیں تو اس جگہ پر وہ اسے مار سکتے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں اس کے سارے کے ساتھی کہہنے لگتے ہیں ہمیں تیار ہو جانا چاہیے اس جگہ پر وہ جلدی اس جگہ پر آ رہے ہیں انہیں ختم کر دو اور یہاں پر جو انکل ہوتے وہ کہہنے لگتے ہیں تمہیں پتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے اور زوہ فین تورن تھی پیچھے چلا جاتا ہے جبکہ وہ جتے بھی مونسٹر تھے اب ان کے ساتھ اس جگہ پر فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو انکل تھے وہ ایک ٹینک کے روپ میں ان سے بھی مونسٹرز کو روک رہے تھے اور ان کے اوپر کاؤنٹر ایٹیک بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے سبھی کے پاس ایک ایک سٹار فول ویپن تھا جس کا یوز کرتے ہوئے وہ حملہ کر رہے تھے ہمیں دکھایا جاتا ہے یون کو جس کا سٹار فول ویپن ایک سوڈ ہوتی ہے جس کا یوز کرتے ہوئے وہ سارے کے سارے مونسٹرز کو کافی زیادہ برے طریقے سے مار رہی تھی جو مونسٹرز ہوتے ہیں وہ یہاں پر دھیرے دھرے کر کر مرنے لگتے ہیں سبھی لوگ اپنی بھومیگا کافی زیادہ اچھے طریقے سے نبھارے ہوتے ہیں زوپین کہنے لگتے ہیں میں نے جس کی سوچا تھا یہ کافی زیادہ آسان ہونے والا ہے صحیح میں یہ چیزیں کافی زیادہ آسان تھی ان لوگوں کے لئے کیونکہ یہ لوگ کافی زیادہ سٹرونگ ایک نارمال سٹارٹ فول وارئیر کی مقابلے لیکن یہاں پر جتنے بھی مونسٹر وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں اس جگہ پر وہ لڑکا کہنے لگتا ہے یہاں پر سبھی لوگ مارے جا چکے لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے ایک مونسٹر کا لی بےہوس ہے وہ اٹھ کر ترنتی ان کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے جبکہ وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کیا اس جگہ پر ایک مونسٹر بچا ہوا ہے چلو ٹھیک اب اس کا یوز کرنے کا ٹائم آ چوا ہے ایک چارے کا یوز اور میں اس چارے کا یوز کافی طرح اچھے طریقے سے کر پاؤں گا اور وہ یہاں پر زوو فین کی بات کر رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس آئیس یہ تمہارے لیے ہے تمہیں یہاں پر مر جانا چاہیے اور میری جان کو بچا لینا چاہیے اور وہ ترنتی زوو فین کو دھکا دے دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تمہیں اس جگہ پر صحیح میں مرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر تم زندہ رہنے کے لائق بلکل بھی نہیں ہو اور وہ یہاں پر زوو فین کو اس کا سکار بننے کے لئے اس جگہ پر چھوڑ دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو وہ مونسٹر ہوتے ہیں وہ یہاں پر زوو فین کے سامنے ہوتا ہے اور زو فین کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے جبکہ زو فین یہاں پر جیسے اس مونسٹر کے ساتھ ٹکراتا ہے وہ کافی زیادہ دور جا کر گر جاتا ہے اور یہاں پر کہنے لگتا ہے مجھے کچھ کرنا ہوگا اور وہ تورنتی اپنے ہاتھ میں لگے کسی ویپن کا یوز کرتے ہوئے تورنتی ایک بو کو شوٹ کرتا ہے جو کی اس کی ڈریکٹ آنکھوں میں لگتا ہے اور یہاں پر اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس جگہ پر یون ہوتی ہے وہ بھی اپنے حملے کو کر دیتی ہے اس مونسٹر کے اوپر اور وہ تھوڑی ہی دیر میں اس جگہ پر مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ مونسٹر اسی جگہ پر ختم ہو جاتا ہے تب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو اس جگہ پر زو فین ہوتا ہے اس کا جو لوکٹ ہوتا ہے وہ عجیب سے رییکٹ کرنے لگتا ہے اور ایک سسٹم کی آواز سنائی جاتی ہے جو سسٹم ہوتا ہے اس جگہ پر کہنے لگتا ہے لوگ اس جگہ پر بیٹھ جاتے اب یہاں پر جو یون ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے تم یہاں پر لڑکے جلدی جاؤ اور سارا کا سارا کام کرو سارے کی ساری لاشوں کو ٹھکانے لگاؤ تب ہی وہ کہنے لگتا ہے لیکن ان کاموں کے لئے میں اس جگہ پر بلکل بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں ان کاموں کو کرنے والا ہوں جبکہ یون کافی زیادہ گصہ تھی وہ اپنی گصہ سے آگے دکھانے لگتی ہے اور کہتی ہے اگر تم نے یہ ان کاموں کو نہیں کیا تمہارے ساتھ کافی زیادہ برا ہوگا جس کے بارے میں میں تم سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اور وہ ترنت یہاں پر آ جاتی ہے فینک کے پاس اور فینک کے پاس آتے ہوئے اسے کچھ کھانے کو دیتی ہے اور کہتی ہے اسے جلدی سے تم کھا لو اس سے تمہارے انرڈی کافی زیادہ جلدی ریکاور ہو جائے گی فین یہاں پر یون کو دیکھتے ہوئے کہنے لہتا ہے جیسا کہ سب لوگ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنی سیٹنس بڑی لائف میں واپس سے ڈوب جاتا ہے جبکہ وہ لڑکا جو یہاں پر لاسے کو ٹھکانے لگا رہا تھا وہ کہنے لگتا ہے یہ لاسوں کو ٹھکانے لگانا کام تو کافی زیادہ بیکار ہے مجھے کافی زیادہ بدبو آ رہی ہے ان لاسوں کی لیکن یہاں پر اس لڑکے کی لائف تو کافی زیادہ اچھی ہو گئی مس یہاں پر اس سے امپریس ہو چکی ہیں تب ہی یہاں پر جو مس ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے تمہیں یہاں پر بات کرنے کو کس نے کہا تمہیں یہاں پر بلکل بھی بات نہیں کرنی چاہیے میو کہنے لگتا ہے میں نے یہاں پر اس لڑکے کو ایک کچھرا کہا تو یہاں پر تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے میں نے سائے سے سچ بول دیا سبھی لوگ اس جگہ پر ہس رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جبکہ یہاں پر انکل نمی ہوتے ہیں وہ کیا نہیں لیکھتے ہیں تمہیں اس کے بات کو بنا نہیں ماننا چاہیے یہ لڑکا کافی سے تھا اچھا ہے اس جگہ پر بس یہاں پر یہ فالتو کی جیجہ بولتا رہتا ہے جبکہ یہاں پر زوہ فین کو پتا تھا آخر کار وہ اس طریقی کی عرگت کیوں کر رہے ہیں زوہ فین کہنے لگتا ہے وہ ایک نارمل سٹار فول واریئر ہے جس وجہ سے وہ اس طریقی کی عرگت کر رہے ہیں جبکہ میں ایک سٹار فول واریئر نہیں بنا اور اسے کے ساتھ ہی رات کا سین دکھایا جاتا ہے رات میں وہ لوگ اپنی اپنی پوشٹنگ پر گست کر رہے ہوتے اور یہاں پر پہرداری کر رہے تھے تب اس جگہ پر یون آ جاتی ہے یون کہنے لگتی ہے تمہیں سو جانا چاہیے اس جگہ پر پہردینے کا ٹائم میرا ہے جبکہ یہاں پر وہ یون سے کہتا ہے یہ کام میرا ہے اور اس کام کو میں ہی کرنے والا ہوں یون کہنے لگتی ہے تم نے کافی زیادہ محنت کری ہے تمہیں ایک سٹار فول واریئر نہیں ہو اس کے بعد جو تم نے ہماری اتنی زیادہ ہیلپ کری ہے اسی لیے تمہ جا کر سو جانا چاہیے لیکن تب ہی وہ بتاتا ہے اس کے کانٹریکٹ میں اس جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ دو جنے ایک ساتھ گست کر سکتے اسی لیے ہم دونوں کو ایک ساتھ گست کرنی چاہیے اس جگہ پر اب ان کو بھی اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ دونوں ہی ایک ساتھ ہی اس جگہ پر کرنے لگتے ہیں سارے کے سارے کام کو یعنی وہ اس جگہ پر پہرہ دے رہے تھے کوئی مانسٹر ان کے وہاں پر نہ آ جائے اور وہ دونوں آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوتے تھوڑ بہت زوہ فین اپنے بارے میں ساری کی ساری چیزیں بتا رہا ہوتے ہیں آخرکار اس کی لائف کس طریقے کی ہے باہر یہ دنیا میں اسے کے ساتھ ہی ہم دیکھتے جو ان کی نیچے کی زمین ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے زوہ فین یہ دیکھ کر اعلان ہو جاتے ہیں اور یہ ان بھی اور کہنے لگتے ہیں آخرکار یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں یہ چیزیں تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی آخرکار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے زوہ فین کہنے لگتا ہے یہ ساری میری بدقسمت ہی ہے یہ سب کچھ میرے س دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور اس بندے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا آگے اپیسوڈ میں ان سبھی چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگیں پرانے پلیٹ فارم کے پاس آ چکا ہے جو کی ایک ٹینل کے اندر بنا ہوا تھا اسی کے ساتھ ہی وہ کہنے لگتا ہے اس پلیٹ فارم کے بارے میں مجھے ساری کی ساری چیزیں پتا تھی لیکن اس ٹائم پر ہم چار سو میٹر نیچے ہیں زمین اور یہاں پر ہم کافی زیادہ بری حالت میں ہیں آخر کار یہ سب پوچھ کیسے ہوا تب ہی یہاں پر یون ہوتی ہے وہ پوچھنے لگتی ہے کیا تم اس کے بارے میں بتا سکتے ہو کیا یہ چیزیں نارمل ہے یا پھر یہ کسی نے کروائی ہیں زو فین کہنے لگتا ہے اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا لیکن تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں پتا چل جائے گا یون زو فین سے کہنے لگتی ہے مجھے ایک اور چیز کے بارے میں جاننا ہے کیا ہم یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں باہر نکل مجھے لگتی ہے کہ آخر کار تمہیں ان سب ہی جگہوں میں کیسے پتا چلا کیا تم ان کی تیاری کے ساتھ آئے تھے تب ہی وہ بتاتا ہے کہ جب بھی وہ کسی بڑے مشن پر آتا ہے کیونکہ یہی رینگ کا مشن اس کے لئے کافی زیادہ بڑا تھا جس وجہ سے اس جگہ پر آنے سے پہلے اس نے ساری زیادہ تیاری کر لی تھی سارے زیادہ راستوں کے بارے میں تاکہ اگر کچھ بھی گڑ بڑو ہم لوگوں کے ساتھ تو وہ اس جگہ پر پوری کی پوری مدد کر سکے کیونکہ وہ کافی زیادہ اچھا ماؤنٹ ان لوگوں کو پے کر رہے ہیں اسی لئے وہ بلکل بھی ان کو نراش نہیں کرنا چاہتا اور اسی وجہ سے وہ پوری تیاری کے ساتھ اس جگہ پر آیا تھا تب ہی وہ اس جگہ پر میپ کو یاد کرنے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ جو میپ تھا اس کے حساب سے ہم لوگوں کو اس ٹائم پر سیدھے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ آگے ایک چیک پوشٹ آتی ہے جس سے ہم کافی زیادہ آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں اس چیک پوشٹ کے جنگی تب ہی وہ اس زیادہ شاف دیکھ سکتی ہے جبکہ اس کے لئے میرے جیسے لوگوں کو نائٹ ویزن گاؤگل کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جو اس کی آئیس ہے وہ نائٹ ویزن گاؤگل سے بھی زیادہ اچھا کام کرتی ہے تھوڑی دیر میں یہ لوگ ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں لیکن اس جگہ پر پہنچتے ہی جو یوں ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے اس جگہ پر کافی زارے منسٹرز ہیں جو کی ہماری طرح بڑھ رہے ہیں مجھے یہ محسوس ہوا لیکن وہ یہاں پر کہنے لگ بتا تبھی وہ بتاتی ہے یہ ساری چیزیں اسے سوارٹ سینس کے وجہ سے ملی ہیں اور وہ تبھی یہاں پر سمجھ جاتے ہیں آنکرکار وہ کس چیز کی بات کر رہی ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک جو سوارڈ ہے وہ یہاں پر اپنے مالک کے ساتھ کافی زیادہ اچھے برطاو کو دکھاتے ہوئے ایک سوارڈ سینس کے روپ میں بھی کام کرتی ہے جب وہ اپنی سوارڈ کے اوپر سوارڈ سینس کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے تو اس کی سوارڈ سینس اس جگہ پر اس بارے میں بھی بتا دی کی کوئی مانسٹر اس کے قریب ہے یا پھر نہیں جس سے اس کا مانسٹر ہمیسہ الارٹ رہتا ہے اور ہائی لیول کے جو مانسٹرز ہوتے ان کو مارنے کے لیے تو ہمیسہ ان چیزوں کا یوز کیا جاتا ہے اور وہ تبھی اپنے ایک نائف کو بھی باہر نکال لیتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو اندر ہوتی ہے اس سے کافی طرح لال روشنی نکل رہی ہوتی ہے اور یہ لال روشنی اور کچھ نہیں بلکہ ان مانسٹرز کی آنکھیں ہوتی ہے جو کہ اندھیرے میں چمک رہی ہوت دیتے ہیں یہ دونوں ہی اس جگہ پر موجود تھے ان لوگوں کے لیے اس جگہ پر فائٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہونے والا تھا لیکن جو اس جگہ پر یون ہوتی ہے وہ کہتی ہے تمہیں بھاگ جانا چاہیے اس جگہ پر مجھے اس جگہ پر چھوڑ دو میں انہیں سمال سکتی ہو لیکن تمہارے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہے تم بھاگ جاؤ اور وہ لگاتا ہے ان کے اوپر سلیشس لگانے لگتی ہے وہ اپنے گولڈن سلیشس ٹیکنیک کا یوز کر رہی تھی جبکہ اس جگہ پر زو آفین کہنے لگتا ہے میں بلکل بھی تمہیں اس طریقے سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا وہ اپنے ویپنز کے بارے میں بتاتا ہے اسے لگاتا ہے یہ ایک نارمل ڈنجن ہونے والی ہے نارمل ایریا ہونے والا ہے اور اسے کافی زیادہ مہنگے ویپنز کی ضرورت نہیں ہوگی اور پیسے اس طریقے سے میں ویسٹ نہیں کر سکتا جس وجہ سے میں نے لو کلاس کے ویپنز کو خریدا ہے تب ہی یہاں پر وہ ڈھر جاتا ہے ان کے اورہ کو دیکھ کر اور کہنے لگتا ہے اس کا اورہ دیک کر مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ بلکل بھی کوئی انٹرمیڈیٹ لیول کا اورہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ہائیر لیول کے سٹار فول واریر کا جازتہ ہو رہا ہے اور یہ ان سے بھی مونسٹرز کو کافی زیادہ آسانی سے مار دے رہی ہے اس کا مطلب یہ کافی زیادہ جلدی ہائی لیول کو بھی اچیب کر لے گی سٹار فول واریرز میں اور اب وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتے اور اس کے ساتھ ہی بتانے لگتا ہے کہ اس جگہ پر جو نارمل ہنٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے نارمل رینک مونسٹرز کو مارنا بلکل بھی آسان نہیں ہوتا ہے جس وجہ سے جو یہ بندی ہے یہ اتنے پاورفل مونسٹرز کو مار پا رہی ہے جس وجہ سے اس کی پاور بھی کافی زیادہ ہونی چاہیے یون کو دیکھنے لگتا ہے وہ یہاں پر جو یون تھی وہ کافی زیادہ سپیڈ سے ان سبھی مونسٹرز کے اوپر حملہ کر رہی تھی مونسٹرز تو اس کے لیے کافی زیادہ آسان ٹارگٹ ہو رہے تھے وہ لگاتار اس جگہ پر مونسٹرز کو مارے جا رہی تھی تب ہی اس جگہ پ میرے پاس اتنے زیادہ قریب کیسے آ گیا جبکہ یون تو ان سبی کو مار رہی تھی وہ مانسٹر اسے کھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب یہاں پر وہ بھی تیار ہو جاتا ہے فائٹ کے لیے اور اپنے ویپن کا یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے ہم دیکھتے اس کے حملے بھی سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں تھوڑی ہی دیر میں وہ یہاں پر اس مانسٹر کو مار دیتا ہے محنت کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے ہاتھوں میں کافی زیادہ بلڈ ہوتا ہے اور اس کے ذات ہی اس کی باڈی کافی زیادہ بری حالت میں ہوتی ہے کیونکہ اس کو چوٹ لگی ہوئی تھی اس مانسٹر سے فائٹ کرنے کے وجہ سے اس کے ذات ہی ہم دیکھتے ہیں اس جگہ پر زو فینک کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ چینج ہونے لگتی ہے ان کا کلر دھیرے دھیر کر کر چینج ہونے لگتا ہے وہ پورے طریقے سے بلو میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس جگہ ذات ہی اس کے سامنے سسٹم کی نوٹیفیکیشن پھر سے آنے لگتی ہے اس جگہ پر سسٹم ایکٹیویٹ ہونے میں تھوڑا سا ہی ٹائم ہے ان سب چیزوں کو اور بھی زیادہ فاشٹ کر دیا گیا ہے جبکہ ان کو دکھاتے ہیں جو کی کافی زیادہ تھک چکی تھی اس جگہ پر یون کہنے لگتی ہے دن ہو چکا ہے اس جگہ پر سارے کا سارا کام میں نے کر لیا ہے سارے کے سارے ونشٹرس کو بھی میں نے مار لیا ہے جبکہ زوفین یہی زوترا ہوتا ہے آخر کار وہ آواز کس کی تھی وہ آواز سے بلکل بھی سمجھ پر نہیں آ رہی تھی تب ہی وہ سامنے والی جگہ کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس جگہ پر یہ جو راستہ ہے اسے بند کیا گیا ہے باہر سے باہر سے کسی نے اسے بند کیا ہے یہ کسی نے کسی کی چال ہے جس میں اب میں بھی فرس چکا ہوں تمہارے سامنے اور یہ جو بھی ہیں یہ تمہیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں زوفین کے گلے کے اوپر ایک سوڈ آ جاتی ہے زوفین یہ دیکھ کر دھر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آخر کار تم اس جگہ پر کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں تم نے میرے گلے کے اوپر سوڈ کیوں رکھی تب ہی زوفین سے وہ پوچھنے لگتی ہے مجھے بتاؤ اس جگہ پر آخر کار اس جگہ پر کیا چل رہا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمیں اس جگہ پر تھوڑا بہت بلڈ دکھایا جاتا ہے اور یہ بلڈ کس کا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا یہ مانسٹر کا ہے یا پھر زوفین کا اور واپس سے وہ زوفین کے گلے کے اوپر سوڈ رکھتی ہے اور کہتی ہے اگر تم نے نہیں بتایا تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا زوفین کہنے لگتا ہے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا مجھے لگتا ہے اس جگہ پر تم چارے کے روپ میں مجھے یوز کر رہی ہو تمہیں غصہ آ رہا ہے تو تمہیں اس جگہ پر مجھے مارنے کے بارے میں سوچ رہی ہو جیسے کہ سبھی لوگ سوچتے ہیں لیکن جو یہاں پر یون ہے وہ بلکل بھی اس طریقے کی نہیں ہے جس وجہ سے وہ ترانتی اپنی سوڈ کو رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے ساہی سے یہ صحیح میں میرے ہی وجہ سے ہو رہا ہے میرے وجہ سے تم بھی اس جگہ پر فرس چکے ہو مجھے اس کے لئے معاف کر دینا میری فیملی میں کچھ گدار لوگ ہوں گے اس کے بارے میں میں نے نہیں سوچا تھا وہ بتاتی ہے کہ وہ ایک سٹار فول فیملی سے بلنگ کرتی ہے جیسے ہی زو فین اس جگہ پر سٹار فول فیملی کا نام سنتا ہے اس کی تو حالت یہ خراب ہو جاتی ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ سہی میں تمہیں سٹار فول فیملی سے بلنگ کرتی ہو تو زو فین سٹار فول فیملی کے بارے میں جس جگہ پر جن فیملیز میں سٹار فول واریرز پی�ڑی در پیڑی آتے رہتے ہیں اور وہ کافی زیادہ سٹرونگ بن جاتے ہیں ان کو سٹار فول فیملیز کھا گیا ہے ان کا رتبہ اس دنیا میں کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک سٹار فول فیملیز سے بلونگ کرتی ہے جس وجہ سے ان لوگوں کو ایک ای رینک منسٹر ٹین کو کلیر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جب یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ان کو ایک کیم کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اور اس کے اندر یعنی کہ اگر یہ ای رینک کے منسٹر ٹین کو کلیر نہیں کر پاتے تو یہ لوگ مارے جا سکتے ہیں اور ان کی فیملی ایڈ بھی نہیں بنایا جائے گا اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کی ساتھ ہوں گی اور ان کے جو فیملی کے لوگ ہوں گے وہ ہی انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ابھی یون کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے فیملی کے لوگ اور میں نہیں جانتا آخرکار وہ کون ہے اور یہ جو فیملی ہے یہ ضرور اس جگہ پر سٹی جے سے آئی ہوگی کیونکہ ہمارے وہاں پر کوئی بھی ایسی سٹار وال فیملی بیلونگ نہیں کرتی تب ہی وہ اس جگہ پر واپس سے اسی میپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور کہتا ہے اس میپ کے دوران اس جگہ پر ایک اور راستہ ہونا چاہیے تب ہی اسے یاد آتا ہے اور وہ یون سے کہنے لگتا ہے یون یہاں پر مجھے ایک چیز یاد آئی ہے اس جگہ پر ایک اور راستہ ہے اس جگہ سے باہر نکلنے کا ہم ایک گھر کے اندر نکل سکتے ہیں ہمیں کافی زیادہ تیجی سے اس طرف بڑھنا چاہیے اور وہ دون ہوئی کافی زیادہ تیجی سے بھاگنے لگتا ہے یون کہتی یہ تم تو کافی زیادہ سمجھدار ہو میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا تم اتنے زیادہ کام آنے والے ہو لیکن مجھے معاف کر دیں نا اس جگہ پر کیونکہ میرے وجہ سے تم اس جگہ پر پس چکے ہو اور یہاں پر تمہاری جان بھی جا سکتی ہے یہ سب کچھ اور کسی کے وجہ سے نہیں بلکہ میرے وجہ سے ہونے والے ہیں یون جو ہوتی ہے وہ زو فین کی طرف اسمائل کر کر دیکھ رہی ہوتی ہے زو فین بھی کہنے لگتا ہے یہ کتنی زیادہ بریڈی لگ رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اور بھی کافی زیادہ بکواس کرنے لگتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی وہ یون سے کہتا ہے میں تم سے کافی لمبے ٹائم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیا وہ میں بول سکتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے میں مرنے ہی والا ہوں یون کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے مجھے بتاؤ اور یہاں پر ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی رومنٹک بات بولے گا لیکن وہ کہنے لگتا ہے میں کافی زیادہ تھک چکا ہوں میں اور آگے تک نہیں بھاگ سکتا اسی لیے ہمیں تھوڑا رک جانا چاہیے یون یہاں پر رک جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ صحیح میں تمہیں اس جگہ پر تھک چکے ہو اور وہ یہاں پر ہاں پر ہا ہوتا ہے اور لمبی لمبی سانسے لے رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اس جگہ پر کہنے لگتی ہے تم ابھی تک ایک سٹار فال وارئر بھی نہیں بنے ہو اس کے بعد بھی تمہیں ایک ای رینک کے میشن پر آئے ہوئے ہو جہاں پر ای رینک کے کافی زیادہ منسٹر ہے کہ صحیح میں تمہیں اتنی زیادہ ضرورت ہے پیسو کی جس وجہ سے تمہیں اس جگہ پر آئے ہوئے ہو اس ای رینک کے میشن پر ہم دیکھتے ہیں اس کی بات سننے کے بعد زاوفین کہنے لگتا ہے ہاں مجھے پاتا ہے مجھے صحیح میں پیسو کی کافی زیادہ ضرورت ہے سب سے پہلے تو جو میرے فادر ہے ان کو کچھ سال بعد اس جگہ پر فانسی ہونے والی ہے مجھے ان کی سجا کو ختم کروانا ہے کچھ بھی کر کر اور میرے پاس قیمتی چیز کہنے میں بس ایک یہی چیز بچی ہے جو کہ میرے مدر کی آخری نشانی ہے اور وہ اپنی مدر کی یادوں کو یاد کرنے لگتا ہے جب اس کے فادر اور مدر ایک ساتھ ہوا کرتے تھے وہ دونوں ہی اس جگہ پر سمندر کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن ان مانسٹر کی وجہ سے وہ بلکل بھی ان سبھی چیزوں کا آند نہیں لے پاتے تھے تب ہی اس کے فادر اس کی مدر سے کہتے ہیں اس جگہ پر تو میں کچھ سالوں کا ویٹ کرنا چاہیے جس کے بعد میں کافی ساری اور سیٹیز کو بھی کلیر کر دوں گا جہاں سے تم کافی زیادہ آسانی سے سمندر کو دیکھ سکتی ہو اور کافی زیادہ اچھے نظارے بھی اور یہی پر بیٹھا ہوتا ہے زووفین جو کی ان کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے اس کی مدر کا چہرہ بھی اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوتا تب ہی وہ بتانے لگتا ہے لیکن کچھ ہی سالوں بعد جو اس کی مدر تھی اچانک سے وہ ماری گئی اس کے بعد جو میرے فادر تھے انہیں کافی زیادہ بڑا صدمہ لگا اور اس کے بعد وہ ویو آگئی جس کے بعد میرے فادر کو جیل میں ڈال دیا گیا لیکن میرے فادر آنکھرکار گدار کہتے ہو سکتے ہیں جبکہ انہوں نے خود فیل کیا ہے جب کوئی بندہ ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو کتنا زیادہ درد ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں اس جگہ پر یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھے ہوتے ہیں یہاں پر زووفین اور یون ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ زووفین اب کہنے لگتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے اس جگہ پر تب ہی اس کی بات سننے کے بعد یون کہنے لگتی ہے مجھے ماپ کر دینا میں نے تم سے اس طریقے کا کوشن کیا اس کی بات سننے کے بعد اس جگہ پر زووفین کہنے لگتا ہے نہیں تم نے تو اس جگہ پر کوشن ٹھیک کیا تھا لیکن اس کا جواب دینے کے لئے میں ابھی قابل نہیں ہوں اسی کے ساتھ ہی وہ لوگ تھوڑی ہی دیر میں باہر والے راستے کے کافی زدہ قریب آ جاتے ہیں یون کہنے لگتی ہے ہم باہر کے کافی زدہ قریب ہیں ہمیں جلدی چلنا چاہیے لیکن جو زووفین ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کچھ نہ کچھ گڑ بل مجھے ضرور لگ رہی ہے اس لیے کے ساتھ ہی جب وہ لوگ باہر نکل آئے تھے ان کے اوپر کافی زارے ایروز سے اٹیک ہو جاتا ہے اور یون یہاں پر زووفین کو بچانے کے لئے کافی زدہ تیجی سے بھاگنے لگتی ہے اس کو دھکا دیتے ہوئے اور یہاں پر وہ دونوں ہی کافی زدہ تیجی سے ایدھر اوڑے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے کیونکہ یہ ایروز انہی لوگوں کو مارنے کے لئے اس زگاہ پر چلائے گئے تھے تب یہاں پر زووفین کہنے لگتا ہے آخر کار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میسیون کیا ہو رہا ہے یہ آخر کار مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تب ہی وہ میسیون کے پیچھے دیکھتا ہے ان کے پیچھے ایک ایرو لگا ہوا تھا اور وہ کہنے لگتا ہے اس میں تو وہ پویزن ہے مجھے کچھ بھی کر کر اس ایرو کو بہاں نکالنا ہوگا ورنہ ان کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گی اس لیے کے ساتھ ہی وہ اس ایرو کو نکالنے لگتا ہے تھوڑی دیر میں وہ میسیون کے اس ایرو کو نکال لیتا ہے اور یہاں پر اسے فیک دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے میسیون آپ کو تھوڑے ٹائم کا ویٹ کرنا ہوگا جیسے ہی مجھے یہاں پر آپ کی ٹیم مل چاہیے میں ان کو اس کے بارے میں بتا دوں گا میرے پاس کچھ میڈیشن بھی ہے اس سے آپ کا یہ گھاؤں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن میسیون کو سمجھ میں آ گیا تھا آخرکار یہ ساری چیزیں آخرکار کون کر رہا ہے میسیون کہنے لگتی ہے تمہیں اس جگہ سے چلے جانا چاہیے ورنہ تم بھی میرے ہی ساتھ مارے جاؤگے اور ان لوگوں نے بھی یہاں پر ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا جو کی اور کوئی نہیں بلکہ یون کے ہی ٹیم کے سارے کے سارے میمبرز سے انہوں نے یہاں پر بٹریٹ کر دیا تھا وہ لوگ ابھی ان کو مارنا چاہتے تھے زاؤفین بھی یہ سمجھ چکا تھا زاؤفین کہنے لگتے ہیں آخرکار یہ لوگ اس طریقے کی چیزیں کیوں کر رہے ہیں مجھے بالکل بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا اب یہاں پر یہ کسی نارمل فیملی کا مسئلہ نہیں رہ گیا بلکہ یہ تو اپنی فیملی کے ینگ ماسٹر کو مارنا چاہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں آخرکار تب ہی یونیا پر کہنے لگتی ہے تم بھاگ چاہو میں ان لوگوں کو روکتی ہوں اس جگہ پر لیکن زاؤفین اسے منع کرتا ہے یہ کرنے کے لئے کیونکہ اسے پتا تھا جو سامنے والا وارئر کھڑا ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے وہ انکل کی بات کر رہا ہوتا ہے انکل کہنے لگتا ہے اس جگہ پر یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا تم یہی جاننا چاہتی ہوگی اور یہ ساری چیز ہے میں نے کافی زیادہ نام کمانک لے کری ہیں اور یہاں پر تمہاری فیملی کے اوبر بھی پورا کا پورا کنٹرول لینے کے لئے اور یہ چاری چیزیں تو نارمل ہیں اور اس کے بعد ہی وہ بٹن کو پریس کر دیتا ہے جس کے ساتھ ہی اس گراؤنڈ میں ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ بلاسٹ کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی انکل کہنے لگتے ہیں وہ بچنے نہیں چاہیے بالکل بھی تب ہی وہ یہاں پر بولنے لگتا ہے جو کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا لڑکا تھا وہ بتاتا ہے کہ اس نے اس ایرو کے اندر پویزن ہی نہیں لگایا تھا بلکہ ایک اور دروی لگایا تھا جو کہ اس جگہ پر کام آتا ہے جو لیزرڈ اور فس مانسٹر ہوتے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے اور وہ ضرور ان لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور ان لوگوں کو ماننے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہی انکل ہستے بے کہنے لگتے ہیں ان لوگوں کا کام کچھ بھی کر کر ختم ہو جانا چاہیے وہ لوگ بالکل بھی زندے نہیں بچنے چاہیے اور ویسے بھی اتنی توائی کے بعد تو زندہ بچنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں اس بلاشت کے وجہ سے جو مانسٹر ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرف اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی سین سفٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں سین دکھایا جاتا ہے واپس سے اسی ٹرنل کے اندر کا جس ٹرنل سے ابھی زافن وہ باہر نکلے تھے وہ یہاں پر یون کو لے کر آیا ہوا تھا وہ کہنے لگتا ہے تمہاری کنڈیشن تو سیریس ہے اس دکھا پر مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی اور راستہ تو ہونا ہی چاہیے وہ بھی کافی زیادہ پوری حالت میں ہوتا ہے تب ہی یہاں پر جو یون ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے آخر ہم دونوں کہاں پر ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے سامنے ایک مانسٹر کا ڈھیر ہوتا ہے یعنی کہ پوری کی پوری مانسٹر کی بھیڑ ہوتی ہے تب ہی یہاں پر یون کہنے لگتی ہے تمہیں اس جگہ سے چلے جانا چاہیے اس جگہ پر میں ان سب ہی کو روک لوں گی اس جگہ پر تب ہی یہاں پر زافن کہنے لگتا ہے مجھے ان کے پلین کے بارے میں پتا چل چکا ہے اس جگہ پر وہ لوگ چاہتے ہیں تم کو اس جگہ پر مار دینا جو سارے کا سارا الزام میں میرے اوپر لگا دینا اور میں بھاگ گیا ہوں اس بارے میں ریپورٹ لکھوا دینا جس سے سارا کا سارا الزام میرے اوپر آ جائے اور میرے فادر کی سزا اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا وہ یہاں پر کہنے لگتی ہے وہ یہاں پر خالی مجھے مارنا چاہتے لیکن وہ بتاتا ہے کہ صحیح میں وہ لوگ مجھے بھی مارنا چاہتے اس جگہ پر پتا نہیں کیوں اب اسے دھیرے دھیرے کر کر ان لوگوں کا پلین سمجھ میں آ رہا تھا تب ہی وہ کہنے لگتا ہے کچھ نہ کچھ کر کر مجھے یہاں پر ان کو باہر نکالنا ہوگا ورنہ میرے لیے کافی ساری پروبلمز کریئٹ ہو جائیں گے اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میرے لیے اور بھی نہیں مانشٹر کافی زیادہ تیز ہیں تب ہی جو ایک لیزرڈ مانشٹر ہوتا ہے وہ ٹریکلی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تب ہی یہاں پر جو یون ہوتی ہے وہ کہنے لگتا ہے تمہیں خیرفل ہونا چاہیے لیکن جو یون ہوتی ہے وہ ترنتی اپنے دوسرے ہاتھ سے اس جگہ پر سورٹ کو پکڑتی ہے اور اس مانشٹر کی جیپ کو اسی جگہ پر کاٹ دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم پورے طریقے سے ٹھیک ہو وہ مجھے واپس سے یاد آ چکا ہے جلدی میرے پیچھے آؤ کیونکہ وہ راستہ جو کی تھوڑے ٹائم پہلے بند ہو گیا تھا باہر کی طرف سے ہم اس راستے کو کھول کر باہر نکل سکتے ہیں اور ان مانشٹر کو باہر آنے میں تکلیف ہوگی کیونکہ ہم چھوٹے ہیں اور ہم آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں یہ ہمارے لئے آسان ہوگا وہ دونوں ہی اس طرف جانے لگتے ہیں لیکن جو مانسٹر کا جھنڈ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بڑا تھا جس وجہ سے وہ لگاتار ان کا پیچھا کر رہا تھا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تو اس جگہ پر زوفین کی حالت پورے طریقے سے خراب ہو چکی تھی زوفین کہنے لگتا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آخرگار یہ مانسٹر اس جگہ پر ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں تب ہی اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس گھاؤ کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ملی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ مانسٹر ہمارا پیچھے کر رہے ہیں تب ہی وہ کہنے لگتا ہے جو یہاں پر یون ہے اس کا جو بوئیزن ہے وہ دیرے دیرے کر کر بڑھتا ہی جا رہا ہے وہ زیادہ ٹائم تک بھاگ نہیں سکتی مجھے کچھ بھی کر کر جلدی سے اس جگہ سے باہر نکالنا ہوگا اب وہ تھوڑی ہی دیر میں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جس جگہ پر انہیں پہنچنا تھا تب ہی یہاں پر وہ رکھتے ہوئے کہتا ہے اب یہاں سے ہمیں آگے راستے کو بناتے ہوئے جانا ہوگا اور کافی زیادہ پرابلم بھی ہے تب تکہ تم ان مانسٹرز کو روگو تب تکہ میں اس جگہ پر راستہ بناتا ہوں اب اسے اس جگہ پر باہر نکلنے کی ایک ہوپ مل چکی تھی جس وجہ سے وہ کچھ بگر کر اب باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن تب ہی جو یون ہو دی ہے وہ کہنے لگتی ہے ہم جی چھوٹر راستے سے ابھی اس جگہ پر آئے ہیں سائے سے ہمارے پیچھے مانسٹر بھی اس جگہ پر آ چکے ہیں اور جیسے ہی یہاں پر زوفین یہ بات سنتا ہے اس کی حالت تو ساکنگ ہو جاتی ہے وہ یہاں پر کھڑا کھڑا رہ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ہمیں مرنے والا ہوں کیونکہ یہ مانسٹر تو چاروں طرف سے ہمارے پیچھے بڑھ چکے ہیں یہ کچھ بھی کر کر ہم لوگوں کو مارنا چاہتے اور تبھی جو یون ہوتی ہے وہ کہتی ہے تم راستہ بناو اور اس جگہ سے نکلو میں ان سبھی مانسٹر کو روکتی ہوں زوفین کہتا ہے تم بھی تھوڑے ہی ٹائم میں پیچھے آ جانا میرے پیچھے کیونکہ میں ان کے لئے ایک ٹرپ بھی سیٹ کر دوں گا اس جگہ پر جس وجہ سے ان کو باہر نکلنے میں کافی زیادہ پرابلم ہوگی اور جب یہ جگہ پورے طریقے سے ڈہ جائے گی یہ سبھی مانسٹر بھی اسی جگہ پر مارے جائیں گے یون کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرو اور میں تمہاری سینئر ہوں جس وجہ سے میری بات کو مانو اور اس جگہ پر چل دی سے باہر نکلو اور وہ تورنتی اپنے بلیٹ کا یوز کرتے ہوئے سبھی مانسٹر کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اس کی سپیڈ اور سکلز اتنی تدب اہترین ہوتی ہیں کہ وہ لگاتار مانسٹر کو مارے جا رہی تھی جبکہ زوفین اس جگہ پر کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا آگرگر اسے کیا کرنا چاہیے اسی لئے وہ اپنے کام کو زاری رکھتا ہے اس جگہ پر پتھرز کو اٹھانے لگتا ہے اور یہاں پر باہر جانے کے لئے ایک راستہ تیار کرتا ہے تب یہاں پر وہ دیکھتا ہے باہر صحیح میں مانسٹر نہیں ہے جس وجہ سے اگر وہ باہر نکل گئے تو ان کے لئے سروائیو کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا اور وہ اسی کے ساتھ ہی لگاتا ہے تیجی سے اپنے کام کو کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے ان کے بعد ذرا ٹائم نہیں ہے تھوڑے ہی ٹائم میں وہ اس جگہ پر اس راستے کو اوپن کر دیتا ہے اور ان سے کہنے لگتا ہے جلدی تم اس جگہ پر آجاؤ راستہ اوپن ہو چکا ہے تھوڑے ہی دیر میں جو یہ مائن ہے یہ پوری کی پوری دہ جائے گی اور اس نے ایک ٹرپ بھی سیٹ کر دیا تھا اس جگہ پر چلا کر کہتا ہے جلدی اس جگہ پر آؤ میرے پاس تمہارے لئے تھوڑی بہت دوائیاں بھی ہیں جس کا یوز کر کر میں تمہارے گھاؤ کو ہیل کر سکتا ہوں تب ہی ان بھی ان باتوں کو سن لیتی ہے اور کافی زیادہ تیجی سے زاوفین کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہے اور وہ نیچے سے نکل کر اس جگہ سے بچ جاتی ہے لیکن جو مونسٹر ہوتے ہیں وہ اس جگہ پر اس چیز سے ٹکرا جاتے ہیں اور اس جگہ پر بلکل بھی آگے نہیں بڑھ پاتے جبکہ یون اور زاوفین دونوں کو پتا چل چکا تھا کہ اب یہ مائن پورے طریقے سے ڈہنے والی ہے جس وجہ سے وہ کافی زیادہ تیجی سے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور کافی زیادہ تیجی سے آگے بڑھنے کی وجہ سے جو یون کا پویزن تھا وہ بھی دیرے دیرے کر کر فیلنے لگتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں پیچھے جو مونسٹر بند ہو گئے تھے اس کیو کے اندر اب وہ جو مونسٹر ہوتے ہیں وہ بھی اس جگہ پر اس چیز کو توڑنے لگتے ہیں زاوفین کہتا ہے میں کافی زیادہ پورے طریقے سے تھک چکا ہوں میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا کبھی اتنے پورے طریقے سے بھی مجھے سروائف کرنا پڑے گا میس یون کیا پورے طریقے سے ٹھیک ہے اس جگہ پر یون اسے تھینکس کہتی ہے ان سبھی چیزوں کے لیے اور اس جگہ پر اسے بچانے کے لیے بھی زاوفین بولتا ہے آخرکار ہم لوگوں کی زندگی بچ گئی ان مونسٹر سے فائٹ کرتے ہوئے ورنہ تو ہم لوگ اسی جگہ پر مارے جاتے تب ہی ان بھی یہاں پر یہ سوچ رہی ہوتی ہے لیکن جو اس کا سوٹ سنس ہوتا ہے وہ واپس سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کی سوٹ بتانے لگتی ہے اس جگہ پر ان کی طرف کافی سارے مونسٹر آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی سین دکھایا جاتا ہے ان مونسٹرز کا جو وہ مونسٹر ہوتے ہیں اب وہ کافی دستہ تیجی سے اس جگہ پر آنے لگتے ہیں وہ سارے کے سارے مونسٹرز زندہ بچ گئے تھے اور وہ سارے کے سارے مونسٹرز ان کے سامنے تھے اسے دیکھنے کے بعد تو زاوفین کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ کہنے لگتے ہیں میں اس جگہ پر مرنے والا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے جو وہ سوٹ ہوتی ہے یون کے پاس وہ نیچے گر جاتی ہے اور یون بھی نیچے گرنے لگتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں یون نیچے گر جاتی ہے اور نیچے گرتے ہوئے بھی یون یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھاگ جاؤ اس جگہ سے بھاگ جاؤ اگر تم نہیں بھاگے تمہارے جاؤ گے اور زاوفین بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے وہ ترنت تھی آگے بڑھ کر ان کی سوٹ کو اٹھا لیتا ہے سوٹ کو اٹھانے کے بعد کہتا ہے میں یہاں پر تمہاری پروٹیکشن کروں گا اور یہ سین وہی ہوتا ہے جو کہ ہم نے اسٹوری کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اور یہاں پر اب زاوفین سیدھا کھڑا ہوتا ہے ان منسٹر کے سامنے وہ منسٹر یہاں پر کچھ بھی کر کر اس کو مارنا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی منسٹر اس جگہ پر موجود تھے وہ ترنتی زاوفین کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں زاوفین کہتا ہے میں اس جگہ پر مروں گا تو ضرور لیکن تم میں سے ایک منسٹر کو تو لے کر ہی مروں گا اور وہ ترنتی ایک منسٹر کے اوپر اپنے سلیس کو لگا دیتا ہے جس وجہ سے وہ منسٹر مارا جاتا ہے لیکن ترنتی وہ منسٹر بھی مرتے مرتے اس جگہ پر زاوفین کے باڈی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ترنتی اپنے جیپ کو اس کی باڈی کے آرپار کر دیتا ہے زاوفین کہنے لگتا ہے کیا یہ میرا آخری ٹائم ہے میں بلکل بھی مرنا نہیں چاہتا میں اپنے فاطر کو بچانا چاہتا ہوں لیکن یہاں پر جو میرا لانسٹ ٹائم ہے وہ اب آ چکا ہے آخرگار اب میں کر ہی کیا سکتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی زاوفین اسی جگہ پر مارا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہی ایک سسٹم کو دکھایا جاتا ہے جو وہ سسٹم ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے اس سسٹم کا نامہ میں بتایا جاتا ہے وار گوڈ سسٹم جو کی اسی لکٹ سے کافی زیادہ کنیکٹیڈ ہے اسی کے ساتھ ہی وار گوڈ سسٹم ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے وار گوڈ سسٹم بتاتا ہے تم نے ٹوٹلی اس جگہ پر تین ایرین کے منسٹرز کو مارا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کی باڈی کافی زیادہ بری حالت میں ہوتی ہے وہ مر رہا ہوتا ہے تب ہی وار گوڈ سسٹم ایک وارننگ چادر طرف دکھانے لگتا ہے اور بتاتا ہے جو اس جگہ پر ہوسٹ ہے مجھ میں ہی نہیں آرہا تھا آخرکار وہ کونسی دنیا میں آ چکا ہے زوفین کہنے لگتا ہے آخرکار یہ کونسا ورلڈ ہے جس جگہ میں آ کر میں فرسٹ چکا ہوں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اس ورلڈ کے بارے میں میں تو مر چکا تھا لیکن یہ کونسا ورلڈ ہے اسی کے ساتھ ہی زوفین کی آنکھ ہے اور ریال ورلڈ میں واپس سے کھل جاتی ہے یعنی کہ وہ واپس سے اس جگہ پر زندہ ہو چکا تھا اور یہاں پر وہ کہنے لگتا ہیں آخرکار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میں یہاں پر پورے طریقے سے ٹھیک ہو چکا ہوں کیا میں بلکل بھی نہیں مرا تھا یہ کھلی احساس تھا اس جگہ پر مرنے کا لیکن صحیح میں وہ ساری چیزیں مجھے فیل ہوئی تھی وہ درد بھی لیکن اس مونسٹر کے مارنے کے بعد بھی میں اس جگہ پر کیوں نہیں مرا تبھی وہ اپنے ورڈی کے اوپر ہول کو دیکھتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ورڈی کو پر کوئی بھی گھاو نہیں ہے وہ یہ دیکھ کر اور زیادہ حیران ہو جاتا ہے لیکن تبھی وہ اپنی جو سارٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک گھاو کو دیکھتا ہے جو کی اسی مونسٹر کے مارنے کے وجہ سے ہوا تھا لیکن اب اسے خوش بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسی لیے وہ خوش بھی نہیں سمجھ پا تھا کابیدارے جو مونسٹر ہوتے ہیں اب اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اس کو مارنے کے لیے لیکن تبھی وہ مونسٹر دوسری طرف مو گھما لیتے ہیں اور وہ ان کو مارنے کے لیے اس کی طرف جاتے ہیں تبھی زوفن کہنے لگتا ہے آخرکار تمہاری حمد کیسے ہوئی مسئی ان کے پاس جانے کی لیکن وہ مونسٹر حیران تھے کیونکہ یہ بندہ تو مارا جا چکا تھا ایک ہی اٹیک سے لیکن یہ یہاں پر واپس سے کھڑا تھا آخرکار کیسے جبکہ اب یہاں پر زوفن کہنے لگتا ہے کچھ بھی کر کر ان مونسٹر کو اس جگہ پر مارنا ہوگا ورنہ میرے لیے اور بھی زیادہ بڑی پروبلم کریئٹ ہو جائے گی زوفن ان کے اوپر حملہ کر نکلے آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن وہ دیکھ کر حیدان ہو جاتا ہے کہ اس کی سپیڈ اور ایجیلیٹی آپ پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور وہ کافی زیادہ تیجی سے ان مونسٹر کے اوپر حملہ کر پا رہا ہے اسے بھی ان سبھی چیزوں کے بارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہنے لگتا ہے آخرکار میرے سپیڈ اور ریفلیکسز اتنے زیادہ اچھے طریقے سے کیسے بڑھ گئے اور اب تو میں اس جگہ پر اس سوٹ کا بھی یوز کر پا رہا ہوں آخرکار کیسے تب ہی اس کے سامنے ایک انیلیٹکس سکرین آتی ہے جو کیوں سے بتاتی ہے کہ اس سوٹ کا بھی ٹونٹی کیجی ہے اور ایک میڈ لیول کا ہنٹر اس کو یوز کر سکتا ہے اور یہاں پر تم نے دو ای رینک کے مانسٹر کو مارا تھا اور تیسرے کو ابھی لازٹ ٹائم مارا تھا تو اس کے سارے کے سارے اسٹر پوائنٹ جوڑ کر تمہیں انٹرمیڈیٹ لیول کی پاور دے دی گئی ہے جس کے بعد تم اس کا یوز کر سکتے ہو کافی زیادہ بہترین طریقے سے اب وہ یہاں پر خوش ہو جاتا ہے اور یہاں پر لگاتا ہے ان مانسٹر کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے اور یہاں پر جب وہ مانسٹر کے اوپر حملہ کر رہا تھا اس کے ریفلیکس پہلے سے زیادہ فاسٹ ہو چکے تھے جس وجہ سے وہ ان کے سارے کے سارے اٹیکس کو ڈوج کر کر ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہا تھا اور وہ یہ کہنے لگتا ہے یہ ساری چیزیں تو کافی زیادہ امیزنگ ہیں میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا ان مانسٹر کو حرانہ میرے لئے اتنا آسان ہوگا اور وہ تب ہی اپنے ایک ویپن کا یوز کرتا ہے جس میں ایک دھاگا بدہ ہوا تھا اور وہ اس سے اپنے نائف کو کنٹرول کر رہا تھا اور لگاتا ہے اور مانسٹر کے اوپر اپنے نائف سے حملے کیا جا رہا تھا یہ دیکھنے کے بعد تو مانسٹر بھی حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو بندہ تھوڑے دیر پہلے پیٹ رہا تھا وہ ابھی اس جگہ پر فائٹ کیسے کر پا رہا ہے اور وہ یہاں پر اپنی سٹرنٹ کا بھی بہترین طریقے سے یوز کر رہا تھا وہ کہتا ہے میری ایجلیٹی ہی نہیں بلکی میرے سارے کے سارے سٹرنٹ پونٹس کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں کیونکہ میں فیل کر پا رہا ہوں اس جگہ پر جو میری سٹرنٹ ہے اس کو اور وہ تھوڑی دیر میں اس جگہ پر دو مانسٹر کے گردنوں کو کاٹ دیتا ہے اور یہاں پر کہنے لگتا ہے دو مانسٹر کے ساتھ ٹپٹنا یہاں پر تھوڑا بہت مشکل تھا لیکن پھر بھی میں اسے کر سکتا ہوں کافی زیادہ آسانی سے یہ تو میرے لیے نارمل سی باتیں ہیں لیکن آخر کار میری باڈی کے ساتھ ہوا گیا ہے جس وجہ سے میں یہ ساری چیزیں کر پا رہا ہوں لیکن تب ہی اس کے سامنے سسٹم آ جاتا ہے وارگ آٹ سسٹم اسے بتانے رکھتا ہے تم نے اس جگہ پر مانسٹر اس کو مارا ہے تمہارے آس پاس کافی سارے مانسٹر ہیں جو کہ تمہارے نے کافی زیادہ بڑا خطرہ ہیں کیونکہ تمہیں ان مانسٹر نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اب اسے بھی اس جگہ پر سسٹم کے بارے میں سمجھ بھی آ چکا تھا لیکن سسٹم اسے زیادہ سے زیادہ چیزیں کچھ بھی نہیں بتاتا اب یہاں پر وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس سسٹم کے وجہ سے ہوا اور وہ یہاں پر اسی گل ساتھ تھی جتنے بھی مانسٹر اسے مارنے کے لئے آتے ہیں وہ ان سے بھی مانسٹر اس کو مار دالتا ہے بہت زیادہ برے طریقے سے اسی کے ساتھ ہی کافی زیادہ اور مانسٹر بھی اس جگہ پر موجود ہوتے جو کہ اس کو مارنے کے لئے آئے ہوئے تھے وہ یہاں پر کہنے لگتا ہے اس جگہ پر تو اور بھی مانسٹر ہے جو کہ مجھے مارنے کے لئے آئے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں آخرگار یہ مانسٹر کتنے زیادہ شٹرونگ ہے ان سے بھی فائٹ کرتے ہیں چلو اور اسی کے ساتھ ہی وہ ان مانسٹر کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ تیجی سے ان مانسٹر کے اوپر حملہ کر رہا تھا کیونکہ اس کی سپیڈ بھی کافی زیادہ تیجی سے انکریز ہوئی تھی اور لگاتار ان مانسٹر کے اوپر کافی زیادہ سلیشز کو لگاتا ہے جس وجہ سے وہ مانسٹر اس جگہ پر مارے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ مانسٹر اسے کٹتے بھی ہیں اس جگہ پر اور کافی زیادہ جکھمی بھی کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس جگہ پر فائٹ کر رہا تھا اور سسٹم کی ہیلنگ ٹیکنیکس کا یوز کر کر اپنے آپ کو ہیل کر رہا تھا وہ کہنے لکھتا ہے یہ سسٹم تو کافی زیادہ امیزنگ ہے میں نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسی کسی چیز کو نہیں دیکھا اور وہ لگاتار ان منسٹر کے اوپر حملے کیا جا رہا تھا لیکن جو منسٹر تھے اس کے ساتھ فائٹ کرنا اس کے لئے بھی تھوڑا بہت مشکل تھا کیونکہ منسٹر کافی زیادہ سٹرونگ تھے اور اس کو برابری کی ٹکر دے رہے تھے اس جگہ پر لیکن وہ بھی منسٹر کے اوپر حملے کیے جا رہا تھا لگاتار اور تھوڑی دیر میں ہم دکھاتے ہیں وہ اس جگہ پر سارے کے سارے منسٹر کو ماننے کے بعد اپنی سوٹ کو زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے اور یہاں پر بتاتا ہے کہ اب میں کافی زیادہ تھک چکا ہوں اس جگہ پر صحیح میں ان منسٹر کو مارنا کافی زیادہ مشکل کا کام ہے میری کافی زیادہ انرجی برن ہو چکی اور میں بھی بری طریقے سے تھک چکا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ کر کر اس جگہ پر اس جگہ سے نکلنا ہوگا ورنہ پرابلم جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کر وڑ دی جائے گی اسے کے ذاتی جو اس کا سسٹم ہوتا ہے وہ واپس سے اس کے سامنے آ جاتے اور اس کو چیز کے بارے میں بتانے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے اس جگہ پر 20 پوائنٹس مل چکے ہیں اور یہاں پر وہ کہنے لگتا ہے یہ 20 پوائنٹس تو کافی زیادہ اچھی بات ہے لیکن ان سبھی چیزوں کو مجھے بات پر دیکھنا ہوگا کیونکہ مسیون کی جو حالات ہے وہ اس ٹائم پر سیریس سے سب سے پہلے مجھے ان پر دھیان دینا ہوگا بعد میں میں ان مونسٹرز کا سکار آسانی سے کر سکتا ہوں اور وہ واپس سے اسی ٹینل کے اندر آ جاتا ہے جس ٹینل کے اندر وہ پہلے آیا تھا اور اس جگہ پر آنے کے بعد وہ کہتا ہے میرے بعد جتنا بھی سامان ہے اور جتنے بھی میٹیکل انگریڈینٹ ہیں ان کا یوز کر کر انہیں ریکاور کرنا ہوگا اور ان کی باڈی سے جو عجیب طریقے کی خوزبو آ رہی ہے اس خوزبو کو بھی روکنا ہوگا کیونکہ اس خوزبو کی وجہ سے اس جگہ پر کافی زیادہ منسٹر آ رہے ہیں اور اگر کوئی ہائی رینگ کا منسٹر ہے اس جگہ پر آ گیا تو میرے لئے کافی زیادہ بڑی پرابلم ہو جائے گی کیونکہ ایک ہائی رینگ کے بیشت کو آرانہ میرے لئے ناممکن ہے اس کے ساتھ ہی وہ کہنے لگتا ہے میں یہاں پر ابھی جو کرنے والا ہوں وہ ساری چیچیں آپ کی جان بچانے کے لئے ہیں اسی لئے مجھے معاف کر دینا ہے یہ ساری چیچیں کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی وہ ان کے گھاؤ کو دیکھنے کے لئے اس جگہ پر ان کے تھوڑے بہت کپڑے کو ہٹانے لگتا ہے اور یہاں پر کہتا ہے صحیح میں مجھے معاف کر دینا میں ایسے گلتی بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا بس یہ سب کچھ تمہیں ریکاور کرنے کے لئے ہے اسے کے ساتھ ہی تھوڑے دیر بات کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا لیکوڈ بھی ہوتا ہے جس کا یوز کر کر تم کافی دارے مونسٹر کو اٹریکٹ کر سکتے ہو اپنی طرف جیسے کی یہ مونسٹر جو کی اس ٹائم پر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے وہ اسی لیکوڈ کے وجہ سے ہیں اور اس لیکوڈ کے اوپر میں نے بھی کافی داری ریسرچ کری ہے اور کافی دارے ایسے لیکوڈ بھی ہیں جن کی خسبو سے اس جگہ پر جو مونسٹر ہیں وہ بلکل بھی ہم سے اٹریکٹ نہیں ہوتے لیکن وہ خسبو خسبو جیسی نہیں بلکہ بدبو جیسی لگتی ہے لیکن پھر بھی مجھے ان سبھی چیزوں کا یوز کرنا ہوگا اور وہ اسی کے ساتھ ہی ان کے گھاو کے اوپر اپنی انہی لیکوڈ کا یوز کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ گھاو کافی زیادہ گہرا ہے میں نے بلکل بھی نہیں سو جاتا ہے یہ گھاو اتنا زیادہ گہرا ہوگا اور اس کے اندر پوئیزن بھی ہے سب سے پہلے مجھے اس جگہ پر جو پوئیزن کو ہٹانے والی چیزیں ہیں ان کو لگانا ہوگا جس کے بعد میرے پاس یہ کیمیکل ہے اس کا یوز کر کر اس جگہ پر میں ان کی باڈی سے جو خسبو نکل رہی ہے جو کی مونسٹر کو اٹریکٹ کر رہی ہے اس خسبو کو بھی گائب کر سکتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ایک ایسے مونسٹر کا بلڈ ملا ہوا ہے جو کی اس جگہ پر انہی سب چیزوں کا کام کرتا ہے اور اس کا یوز میں نے کافی زیادہ کیا اپنے باڈی کے اوپر کیونکہ جب میں نارمل میشنز پر جایا کرتا تھا کافی زیادہ خطرہ ہوتا تھا اور میں اس کا یوز کرتا تھا ہم دیکھتے ہیں وہ ان کی باڈی کے اوپر پٹیا بادنے کے بعد اس جگہ پر اپنی ناک کے اوپر بھی ایک پٹی لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میرے ناک سے بھی کھون آنے لگا ہے اب یہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے وہ یہاں پر کافی زیادہ شرمارہ ہوتا ہے کیونکہ ایک لڑکی کا ٹریٹمنٹ اس نے پہلی بار کیا تھا تب ہی وہ میشنز سے کافی زیادہ دور جا کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے مجھے بلکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور وہ اسی کے ساتھ ہی میپ کو واپس سے یاد کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے وہ راستہ بھی پورے طریقے سے بند ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم ایک ہی جگہ سے نکل سکتے ہیں جو کی ایک الواتہ راستہ ہے جہاں سے ہم پہلے نکلے تھے اور ہمیں اس راستے سے ہی نکلنا ہوگا اب وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتے اور کہتا ہے لیکن جب تکاہیوں نہیں ہٹ جاتی اس زگاہ سے نکلنا میرے لئے مشکل ہے اور یہاں پر میرے پر زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے وہ اپنے گھاو کو دیکھتا ہے اور گھاو کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس زگاہ پر مجھے چوٹ ضرور لگی تھی لیکن یہ پوری کی پوری جو چوٹ ہے یہ ہیل ہو چکی ہے آخرکار کیسے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا لیکن میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں آخرکار وہ سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کیا کام کرتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تب ہی وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے جیسے کہ اب میری پاور اور ایبلیٹیز بھی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی آخرکار یہ سسٹم ہے کیا چیز تب ہی اس کے سامنے اس سسٹم واپس سے اس کے سامنے آ جاتے اور اس کو بتانے لگتا ہے اسے انٹرمیڈیٹ لیول پر جانے کے لئے اپنے سارے کے سارے سٹیٹ پوائنٹس کو فوٹی کے پلس کرنا ہوگا اور ابھی تک اس کے خالی دو ہی سٹیٹ پوائنٹس ہیں جو کی فوٹی پلس ہیں وہ تب ہی یہاں پر دیکھتا ہے وہ کافی زیادہ کمزور ہے اس ٹائم پر اسی لئے اسے سب سے پہلے اپنی ایبلیٹیز کو بڑھانا ہوگا اسی لئے وہ اب سمجھ جاتا ہے اسے کیا کرنا ہے اور اس کے پاس جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کا یوز کرنا ہے لیکن اب وہ سسٹم سے پوچھنے لگتا ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اس جگہ پر آخرکار میں ان پوائنٹس کا کس طریقے سے یوز کر سکتا ہوں تب ہی وہ کہتا ہے لیکن اس ٹائم پر میں ایک انٹرمیڈیٹ بھی نہیں ہوں تو آخرکار میں اس سوٹ کا یوز کیسے کر پایا کیونکہ اس سوٹ کا یوز کرنے کے لئے مجھے یا تو میڈ لیول کا واریر ہونا چاہیے تھا یا پھر اس جگہ پر ہائی لیول کا واریر آخرکار وہ اس کا یوز کیسے کر سکتا ہے تب ہی وہ سسٹم سے ہی اس بارے میں پوچھتا ہے لیکن جو سسٹم تھا وہ اسے اس کا کوئی بھی ریپلائی نہیں دیتا لیکن اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس جگہ پر ان پوائنٹس کا یوز کرنے کے لئے اسے اپنی منٹل سٹیج کا یوز کرنا ہوگا اور اپنی منٹل پاور کا یوز کرتے ہوئے وہ کافی زیادہ آسانی سے ان سبھی چیزوں کو اپنے سٹیٹ میں جوڑ سکتا ہے تب ہی اب وہ کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ تو کافی زیادہ آسان ہے میرے لئے لیکن وہ اپنے سسٹم کو دیکھ کر کافی زیادہ گستے میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو سسٹم تھا وہ آدھے سے زیادہ چیزیں بلکل بھی نہیں بتا رہا تھا اس کو اور وہ کافی زیادہ گستے میں اپنے سسٹم کے اوپر انگلیاں کرنے لگتا ہے لیکن اس کے سسٹم کے اوپر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور تھوڑی دیر میں اس کے سسٹم کے اوپر ایک انیلیٹکس سکرین آ جاتی ہے جو کہ اسے بتانے لگتی ہے آخریکار اسے کیا چیز کس میں پلس کرنی چاہیے اور کونسی چیز وہ کس میں پلس کر سکتا ہے اسے کے ساتھ ہی اب وہ یہاں پر اپنی سٹرنٹ میں سب سے پہلے کافی سارے پوائنٹس کو ایڈ کرنے لگتا ہے یعنی کہ جتنے بھی پوائنٹس اس کے پاس تھے وہ سارے کے سارے سٹرنٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ کہنے لگتا ہے کیا مجھے یہی کرنا چاہیے اس جگہ پر یا پھر اپنے سارے کے سارے پوائنٹس کو اس جگہ پر اب کرنا چاہیے لیکن وہ پورے کے پورے پوائنٹ نہیں جالتا بلکہ دو ہی پوائنٹس کو ڈالتا ہے دو پوائنٹ ڈالنے کے بعد وہ اس جگہ پر سٹرنٹ کو دیکھتا ہے اپنی وہ کہنے لگتا ہے پہلے یہ سورٹ مجھے کافی زیادہ بھاری لگ رہی تھی کیونکہ یہ ٹونٹی کیجی تھی لیکن اب یہ میرے لئے کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہو چکی ہے اور اس کا یوز میں کافی زیادہ اچھے طریقے سے کر پا رہا ہوں اور وہ کافی زیادہ سلیسس بھی اس جگہ پر لگاتا ہے اور اسے یہ بھی سمجھ میں آ چکا تھا یہ جو سٹیٹ پوائنٹس ہے وہ اسے یہاں پر منسٹرز کو مارنے کے بعد ملتے ہیں ہر منسٹر کو مارنے کے بعد اسے الگ الگ ٹائپ کے سٹیٹ پوائنٹس ملتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے سارے کے سارے لیولز کو اپ کر لیتا ہے اسی کے ساتھ ہی ایک منسٹر کو دکھایا جاتا ہے جس منسٹر کو اس جگہ پر اپنے کھانے کی خوزبو آ رہی ہوتی اور کافی زیادہ تیجی سے وہ اپنے کھانے کی طرف آنے لگتا ہے لیکن وہ ایک چھوہ ہوتا ہے جس کی باڈی کے اوپر اس کے کھانے کی وہی سمیل لگائی گئی تھی اور یہاں پر زاوین چھپا ہوا تھا اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے لیول کو اپ کر سکے اور وہ ترانتی اپنی سورٹ کو کافی زیادہ تیجی سے اس منسٹر کی طرف پیکتا ہے اور اس منسٹر کی طرف پیک کر اس منسٹر کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے جس کے بعد اس منسٹر کو لگنے لگتا ہے اس جگہ پر کوئی نہ کوئی ہنٹر ضرور ہے جو کہ اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آیا ہوا ہے لیکن تب تک جو زاو فین تھا وہ اس کے کافی زیادہ قریب آ چکا تھا اور ترانتی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور یہاں پر اس منسٹر کو سٹنس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اس کے پیچھے آ چکا ہے اور اس کے اوپر حملہ کر چکا ہے کیونکہ اب تک زاو فین کی سوارٹ اس کی باڈی کے آر پار ہو چکی تھی وہ منسٹر اس جگہ پر مر چکا تھا زاو فین کہنے لگتا ہے اس منسٹر کو بھی میں نے مار دیا اس جگہ پر اس چارے کا یوز کر کر یہ تو کافی زیادہ آسان ہے میرے لیے اور میں جلدی جلدی لیول اپ بھی کر سکتا ہوں اس جگہ پر اور اس طریقے سے اپنے لیول آپ ہوتا ہوا دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ تو میرے لیے کافی زیادہ امیزنگ ہے میں نے بالکل بھی ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا تبیجہ اس کا سسٹم منٹو ہوتی ہے وہ اس جگہ پر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے اس جگہ پر اسے تین پوئنٹس مل چکے ہیں اس منسٹر کو مارنے کے لیے اور وہ یہ دیکھ کر تو پوری طریقے سے شوق ہو جاتا ہے کہ ایک منسٹر کو مارنے کے لیے اسے تین پوئنٹس ملیں اور وہ یہ کہنے لگتا ہے اس جگہ پر تو کافی زیادہ منسٹر ہوں گے اگر میں ان سبی کے سبی منسٹر کو مار لیتا ہوں تو میں تو ایک ہائی رینک کا سٹار گارڈ واریئر بن جاؤں گا یہ تو امیزنگ بات ہے اور وہ یہ سارے کے سارے سپنے دیکھ رہا ہوتا ہے اس جگہ پر اور کہنے لگتا ہے اگر میں اس جگہ پر کیلکولیشن کروں تو توٹلی اگر اس جگہ پر 50 منسٹر تو ہونے ہی چاہیے اور اگر میں 50 منسٹر کو مار دیتا ہوں تو اس کے بعد مجھے توٹلی 150 پوئنٹس ملیں گے اور اس سے تو ہم ہائی لیول کا واریئر ضرور بن جاؤں گا لیکن اس کو آگے دکے پتا چلے گا آخر کار یہ جو سسٹم ہے وہ کیا کیا چیزیں کرنے والا ہے کیونکہ ابھی تو یہ سسٹم کافی زیادہ آسانی سے اسے لیول اپ کرنے دے رہا ہے لیکن آگے چل کر یہ سسٹم بھی اسے کافی زیادہ پروبلمز دے گا اور اسی کے ساتھ ہی اب یہاں پر وہ اپنے سارے کے سارے پوئنٹس کو اس جگہ پر پلس کر دیتا ہے اپنی فیجیکل باڈی کے اوپر اور اسی کے ساتھ ہی اب وہ ایک انٹرمیڈیٹ لیول بننے کے لیے یہ پورے طریقے سے تیار ہو چکا تھا اور وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب یہاں پر ٹائم آ چکا ہے میرے انٹرمیڈیٹ لیول بننے کا کیونکہ اب اس کے بعد تو میں انٹرمیڈیٹ لیول بن ہی جاؤں گا یہ میرے لیے کافی زیادہ آسان ہے اور وہ اسے کے ساتھ ہی اپنی سوٹ کو ہولٹ کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے اس جگہ پر کافی زیادہ منسٹر ہونے چاہیے اگر میں سب ہی کے سب یہ منسٹر کو مار دوں میرے لیے تو یہ کافی زیادہ آسان ہو جائے گا وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس جگہ پر کافی زیادہ شکار ملنے والے تھے اپنے جن کو وہ مار کر پاور اچیو کر سکتا تھا تھوڑی دیر بعد کا سین دکھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس نے اس جگہ پر کافی زیادہ منسٹر کو مار دیا تھا اور اس جگہ ساتھ ہی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے وہ مجھے اور بھی منسٹر چاہیے اس جگہ پر سب کو مار کر میں اپنی پاور کو اپ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں سٹرونگیش بنوں تاکہ میں اپنے فادر کو بچا سکوں کیونکہ دو سال بعد ان کو وہ سجا ملنے والی ہے جو کام نے انہیں بلکل بھی نہیں کیا وہ اس جگہ پر جن بھی منسٹرز کو مار رہا تھا ان کے پارٹس کو بھی یہاں پر ایکوائر کر رہا تھا تاکہ وہ انہیں بعد میں جا کر بیچ سکے اور اس سے تھوڑا بہت منافع کما سکے وہ بتاتا ہے کہ اگر اس جگہ پر جتنے بھی منسٹر ہیں میں ان کو بیچوں تو ٹوٹیلی مجھے فائف ٹاوزن ڈالر ملیں گے لیکن ابھی میں کچھ ہی سامانی اس جگہ سے لے جا سکتا ہوں جس وجہ سے زیادہ فائدہ تو بلکل بھی نہیں ہونے والا اور وہ اپنی سوارڈ کو دیوار میں گھسیٹا والے جانے لگتا ہے آگے اور یہاں پر اپنی سوارڈ کو یوز کرتے پہ اسے سمجھ میں آ جا رہا تھا کی آگے منسٹر ہے یا پھر نہیں اس کے ساتھ ہی کافی زیادہ منسٹر اب اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی وہ کہتا ہے یہ تو کافی زیادہ امیزنگ ہے اتنے سارے منسٹر اس جگہ پر مجھے مارنے کے لئے آئے ہیں میں نے بلکل بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا لیکن تم لوگ تو کافی زیادہ ایزی ٹارگیٹ ہو میرے لئے کیونکہ اب دو منسٹر کو ایک ساتھ سمالنا میرے لئے کافی زیادہ آسان ہے کیونکہ میرے پاس یہ ویپن ہے یہ ویپن میری پاور کو کافی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور وہ ترنتی اس جگہ پر اپنی سپیڈ پاور کا یوز کرتا ہے اور کافی زیادہ تیجی سے ان منسٹر کے طرف آگے بڑھنے لگتا ہے اور ترنتی ان منسٹر کے قریب آ جاتا ہے وہ منسٹر ڈریکل اس کے اوپر ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب تک کا وہ ان کے پیچھے جا چکا تھا اور پیچھے جانے کے بعد اس نے ان کی باڈی کے اوپر سلیسس لگانا بھی سٹارٹ کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس جگہ پر ان منسٹر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پورے طریقے سے اپنی فل سٹرنٹ کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ہی وہ منسٹر یہاں پر بلکل بھی نہیں سمجھ پاتے آخرکار وہ بندہ کہا ہے اور وہ تھوڑی دیر میں ان سارے کے سارے منسٹر کو اس جگہ پر مار دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے اس جگہ پر میرا کام تو پورے طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے ان کے باڈی کے اندر جو بھی پارٹس ہوں گے انہیں مجھے لے جانا ہے یعنی ان کے دات اور پنجے تاکہ میں ان کا یوز کر سکو بیچنے میں اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے ابھی تک ٹوٹلی سیونٹین منسٹر کو مار دیا ہے اب اسے کافی سارے سٹیٹ پوائنٹس ملیں گے کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اب اسے کتنے سٹیٹ پوائنٹس ملنے والے کیونکہ اس نے ٹوٹلی سیونٹین کل کر دیئے تھے لیکن جیسے اس کے سسٹم منڈوز کے سامنے آتی ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ٹوٹلی ایٹ ہی سٹیٹ پوائنٹس ملے تھے اور وہ کہنے لگتا ہے یہ تو کافی زیادہ کم ہے میرے لیے اور وہ اس ٹائم پر اپنے پوائنٹس کو جمع کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک ہی بار میں پورا کا پورا لیول اپ کرنا چاہتا تھا اب اسے اس دکھا پر سمجھ میں آ چکا تھا جسنا جتنا اس کا لیول بڑھتا جائے گا اتنے ہی اسے سٹیٹ پوائنٹس کم ملیں گے ان منسٹرز کو مارنے میں اسے ایک ہائر رینک کے منسٹر کو مارنا ہوگا تب ہی جا کے اسے کافی زیادہ اچھے سٹیٹ پوائنٹس ملیں گے ورنہ اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا لیول اپ کرنا اسے کے ساتھ ہی وہ کہنے لیکھتا ہے میری پاور مجھے پہلے لگا تھا ہائر رینک تک پہنچ جائے گی لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی پاور کو میڈ لیول تک تو پہنچائی سکتا ہوں لیکن یہ بھی میرے لئے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اتنے منسٹرز جگہ پر بلکل بھی نہیں ہوں گے اور ایک ہائر رینک کا منسٹر مارنا مشکل کی بات تو نہیں ہے لیکن اگر وہ ایک ساتھ حملہ کر دے تو کافی زیادہ مشکل کریئٹ ہو جائے گی میرے لئے بھی اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتے ہوئے کسی کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے اس جگہ سے مجھے کافی زیادہ خطرنا کا آواز آ رہی ہے آنکھرکار یہ جو آواز ہے یہ کس کی ہے تب ہی وہ اس جگہ پر ایک منسٹر کو دیکھتا ہے جو کی ایک ٹو ہیڈڈ اور ایولوشن منسٹر تھا اس منسٹر کے پاس اس جگہ پر فس لیزرڈ کی پاور بھی تھی اور اس کے ساتھ ہی کروکڈائل کی پاور اور اس منسٹر کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے اس منسٹر کا سامنا میں بلکل بھی نہیں کر سکتا یہ منسٹر کافی زیادہ سٹرونگ ہے اگر میں اس منسٹر کے ساتھ فائٹ بھی کرتا ہوں تو میری جیتنے کے چانس سے زیرو ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں منسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو وہ منسٹر ہوتے وہ کابی زیادہ زور سے اپنی رور کرنے لگتا ہے تب ہی اس جگہ پر دو منسٹر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ ترانتی اپنی پاور کا یوز کرتے ہوئے اس جگہ پر ان منسٹر کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے جو کہ اس کے آس پاس ہوتے ہیں اور جتنے بھی منسٹر اس کے آس پاس تھے وہ ان سبھی کو اس جگہ پر اپنے ایک ہی اٹیک میں مار دیتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد تو زوفین کی بھی حالت خراب ہوگی تھی زوفین کینے لگتا ہے یہ منسٹر تو ایک بیسٹ ہے اس کا سامنا کرنا میرے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا اگر میں اس سے ابھی فائٹ بھی کرتا ہوں تو اپنی سورڈ کے ساتھ تب ہی بھی میں اس منسٹر کو ایک سکریچ بھی نہیں لگا سکتا میرے پاس اتنی زیادہ پاور ہے ہی نہیں اسی لئے مجھے مدد کے لئے جانا ہوگا واپس اور میں اس جگہ سے باہر بھی نہیں جا سکتا اب وہ کافی زیادہ تیجی سے اس جگہ سے بھاگنے لگتا ہے سکتا ہوں اسی لئے سب سے پہلے اس جگہ پر مجھے تمہارے غھائوں کو ہیل کرنا ہوگا اور ہیل کرنے میں مجھے تمہاری اور بھی زیادہ دوائیاں لگانے میں مدد کرنی ہوگی اٹھا دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے اب دوائیاں لگانے کا ٹائم آ چکا ہے اور وہ اسی کے ساتھ ہی اس کے غھائے کے اوپر دوائیاں لگانے لگتا ہے اس کے غھائے کو کافی زیادہ اچھی انگریڈینز کے ساتھ صاف کرنے لگتا ہے تاکہ جو گھاؤ کا انفیکشن اور پویزن کا انفیکشن وہ بلکل بھی نہ فیلے لیکن اسی کے ساتھ ہی ان اس جگہ پر اٹھ جاتی ہے اور اس کو یہ گھڑتا ہوا دیکھ کر کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور یہ دیکھنے کے بعد زوفین کہنے لگتا ہے اگر میں اس جگہ پر یہ کہوں کہ میں اس جگہ پر کھالی ان گھاؤں کو صاف کر رہا تھا تو کیا تم میری باتوں کو مانو گی اور میری باتوں پر بھروسہ کرو گی وہ اس کے گلے کے اوپر تلوار رکھنے کے بعد کہتی ہے ہاں میں اس پر بھروسہ کروں گی اور اس جگہ پر جو یون تھی اس نے زوفین کو بہت زیادہ برے طریقے سے پیٹھا تھا اور اس جگہ پر کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور پیٹھ سے بھی کہنے لگتی ہے تمہیں اس جگہ پر کافی زیادہ اچھے ہو اپنی پاور کو چھپانے میں زوفین انہی سب چیزوں کو دیکھتے اس جگہ پر ہاں کہہ دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں بلکل بھی اسے وارگ آرڈ سسٹم کے بارے میں نہیں بتا سکتا لیکن جب وہ ہاں کہہ رہا ہوتا ہے تب بھی اس کا مو اچھے طریقے سے نہیں کھل پاتا کیونکہ اس کے مو کے اوپر کافی زرے پنچز لگے ہوئے تھے جو کہ یون نے ہی مارے تھے یون نے اس کا سر بھی سجا دیا تھا یون کہنے لگتی ہے تمہیں یہاں پر ایسی بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے تب ہی وہ اس جگہ پر بتاتے ہیں اپنے بارے میں اور کہنے لگتے ہیں میں اسی کمانڈر کا بیٹا ہوں جیسے سب ہی لوگ اس ٹائم پر غدار کہتے ہیں اب جیسی وہ یہ بات سنتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے تو تو یہاں پر تم اپنی پاور کو چپا کر کچھ بھی غلط نہیں کر رہے ہو کیونکہ اگر سب ہی لوگوں کو تمہاری پاور کے بارے میں پتا چل جائے گا تو اس کے بعد وہ لوگ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے اور تمہارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی غلطرکت ضرور کریں گے اور اسی کے ساتھ اب یہاں پر جو یونر ہوتی ہے وہ بھی اپنے پورے کپڑوں کو پہن لیتی ہے یون کہنے لگتی ہے چلو ٹھیک ہے اس جگہ پر میں پورے طریقے سے ہیل ہو چکی ہوں لیکن اب زاؤ فین اسے بتاتا ہے ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس جگہ پر ٹو ہیڈیڈ مونسٹر ہے جس کا سامنے کرنا ہم دونوں کی یہ آسان نہیں ہوگا اور اسے مجھے یعنی کی تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس مونسٹر کو ہرانے میں یون یہاں پر کہنے لگتی ہے آخر کار تم کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہو تھا بھی زاؤ فین ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اسے بتاتا ہے آخر کار اس جگہ پر وہ اس نے کیسے کیسے اس کی جان بچائی اور کیسے وہ اس جگہ پر ٹو ہیڈیڈ بیسٹ سے ملا جیسے یہاں پر یون ٹو ہیڈیڈ بیسٹ کے بارے میں سنتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کیا تمہیں اس جگہ پر سچ بول رہے ہو اسے کے زیادی ٹو ہیڈیڈ بیسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر صحیح میں کافی زیادہ سٹرونگ لگ رہا ہوتے اور پورے ریڈ کلر کا ہوتے اور یہاں پر یون بھی اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے زاؤ فین اور یون دو نے اس کو دیکھ کر کہنے لگتے اسی کے بعد ہمیں باہر جانے کا راستہ ملے گا لیکن سب سے پہلے ہمیں اس مانسٹر کو مارنا ہوگا جو کہ اتنا آسان بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس مانسٹر کی طاقت ایک ای رینک کے مانسٹر سے کافی زیادہ ہوتی ہے ای رینک کے پیک کے مانسٹر جتنی ہی ہوتی ہے اس کی طاقت اور اس کا دیپینس 50% انکریز ہو جاتا ہے اس فام میں آنے کے بعد اور اس کی پاور تو کافی زیادہ ہے یہ ایک سر سے اس جگہ پر کلوزر ایز اٹیک کو کرتا ہے جبکہ دوسرے سر سے اس جگہ پر لانگ رینج اٹیک کو جس وجہ سے اسے کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے ایک اپونینٹ کے ساتھ فائٹ کرنے میں اور اس کے ساتھ فائٹ کرنے والا اپونینٹ ہمیزا ہار جاتا ہے اور اس کا سامنا کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا سامنا کرنے کیلکے تو میں ٹرو پاور کا یوز کرنا ہوگا اس سوارڈ کی سٹار گوڈ ویپن کی اس سوارڈ کی اگر تم ٹرو پاور کو یوز کر دیتے ہو تو یہاں پر تم ضرور اس مانسٹر کو مار سکتے ہو کیونکہ جب بھی ہم اس ویپن کی ٹرو پاور کا یوز کرتے ہیں تو صحیح میں یہ ویپن کافی زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں اب وہ بتانے لگتی ہے اس جو ویپن ہوتا ہے اس میں ایک ہی اس کا مین فوکس پارٹ ہوتا ہے جو کہ اس جگہ پر مانسٹر کور ہوتا ہے یہ جو مانسٹر کور ہے یہ اس جگہ پر پورے طریقے سے ایکٹیویٹ ہونے کے بعد فل پاور کو ریلیس کرتا ہے اور اس فل پاور کے ساتھ تم کسی بھی مانسٹروں کو کافی زیادہ آسانی سے مار سکتے ہو اور وہ باقی چیزوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر زاؤ فین کے پاس جتنا بھی ٹریزر ہوتا ہے ان سے بھی ٹریزر کا یوز کر کر ایک سامان بتانے لگتی ہے اور وہ اس جگہ پر زاؤ فین کو اس بارے میں بھی بتاتی ہے کہ وہ اس مانسٹر کے ساتھ بلکل بھی فائٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی انزری کافی زیادہ بڑی ہے جس وجہ سے وہ اس مانسٹر کے ساتھ فائٹ نہیں کر پائے گی اس لیے اسے اس ویپن کی ٹری پاور کو یوز کرنا خود ہی سیکھنا ہوگا اور وہ اور بھی کافی زیادہ چیزوں کے بارے میں بتانے لگتی ہے آخر کار کس طریقے سے وہ اس ویپن کی فل پاور کو یوز کر سکتا ہے وہ بتاتی ہے کہ اب میں تمہیں اس جگہ پر دکھانے والی ہوں آخر کار تم اس ویپن کی فل پاور کو کیسے یوز کر سکتی ہو جاوپن اس جگہ پر روتے ہوئے کہنے لگتا ہے کیا یہ ساری چیزیں میرے ہی نصیب میں آنی تھی مطلب اگر بھگوان تم مجھے مروانا چھاتی ہو تو سیدھے سیدھے مروانا دیتے اس سمیں بچانے کی کیا ضرورت تھی اب میں اس مانسٹر کے ساتھ فائٹ کر کر اسے مارنے جا رہا ہوں یا پھر خود کی موت کو نیوتہ دینے جا رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہم دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ احران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس ڈیگر کو تو میں نے پہلے پوری طریقے سے چیک کیا تھا جب میں نے یہاں پر تمہارے ٹریٹمنٹ کیا تھا تمہاری بوڈی کو چیک کیا تھا تب یہ ڈیگر تمہارے پر بلکل بھی نہیں تھا آخر کار اب یہ ڈیگر تمہارے پر کہاں سے آ گیا یہ ڈیگر کافی زیادہ امیزنگ ہے اسے ان کو کافی زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن یونیا پر کہنے لگتی ہے آخر کار ہم اس جگہ پر ایک امپورٹنٹ بات کے اوپر چرچہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی تم اس طریقے کی فالتو باتوں کو اس ٹائم پر کیسے کر سکتے ہو زوفین کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے اس جگہ پر میں اب دوبارہ سے اس طریقے کی فالتو باتوں کو بلکل بھی نہیں کروں گا اب وہ اس جگہ پر کافی زیادہ سیٹس کو ایک ساتھ رکھ دیتی ہے جو کی کافی زیادہ منسٹر کی کھالے ہوتی ہیں زوفین کہنے لگتا ہے یہ ساری کی ساری شیٹس ملا کر کافی زیادہ شرونگ ہو جائیں گی ان سبھی شیٹس کو ایک ساتھ کاٹنا کافی زیادہ مشکل ہے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کر سکتا لیکن یہاں پر جیسے ہی ان اپنی پاور کو یوز کرنے لگتی ہے ہم دیکھتے جو اس کے ہاتھ کا بلیڈ ہوتا ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے اس جگہ پر اور وہ بلیڈ ایکٹیویٹ ہوتے ہوتے اس جگہ پر تھوڑی سی ہی پاور کے یوز کے ساتھ وہ اس شیٹ کو کاٹنے لگتی ہے اور کافی زیادہ آسانی سے ان ساری شیٹس کے کافی زیادہ چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر دیتی ہے زوفین یہ دیکھ کر حیران رہتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس نے تو اس جگہ پر کافی زیادہ کم پاور کا یوز کیا تھا لیکن پھر بھی اس نے سیڈ کو کافی زیادہ آسانی سے کاٹ دیا یون بتانے لگتی ہے جب تم اس طریقے کی کسی ٹیکنیک کا یوز کرتے ہو تمہاری انرجی کافی زیادہ برسٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو تمہارا ویپن ہوتا ہے اس کے اوپر جو وہ کور ہوتا ہے اس کی پاور بھی ختم ہونے لگتی ہے تین چار بار اگر تم اس طریقے کی اس ٹیکنیک کا یوز کرتے ہو تمہارا کور پورے طریقے سے ختم ہو جائے گا اور جو یہ سوارڈ ہے یہ پورے طریقے سے ٹوٹ جائے گی جاووین بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس کے بارے میں تو مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا میں نے بیسے کافی ساری بوکس پڑھی ہیں لیکن وہ ساری کی ساری بوکس میڈیکل کی چیزوں کے بارے میں ہے تب ہی وہ یہاں پر جاووین سے کہنے لگتی ہے جیسے کہ میں نے کہا تم اس منشن سے فائٹ کرنے والے ہو تو اب تمہیں ہی یہ ساری کی ساری چیزوں کو سیکھنا ہوگا تمہارے پاس ٹوٹل یہ تین دن ہے تین دن کے اندر تم نے یہ چیزیں نہیں سکھی تو تمہارے ساتھ بہت ساتھ برا ہوگا اور میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اس کے بارے میں تمہارے فادر کے اوپر بھی کافی سارے اور نئی بلیم ڈالے جا سکتے ہیں جس وجہ سے تمہارے پاس تین دن ہے تین دن کا موقع ہے تین دن تک پریکٹس کرو اور جلدی سے اس ٹیکنیک کو سکھو اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں سین دکھایا جاتا ہے زوفین کا جو کی منسٹر سے پائٹ کر رہا ہوتا ہے زوفین کہنے لگتا ہے یہ تو چیزیں کافی زیادہ بری ہو چکی ہیں میرے لیے بھگوان مجھے ایسا لگا تھا سٹارٹنگ میں تم میرے ساتھ ہو جب تم نے میری جان کو بچایا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ بلکل بھی نہیں ہو تم یہاں پر میرے خلاف ہو کیونکہ اتنی زیادہ بڑی پروبلمز میں مجھے فساد ہی آنکرکار اب میں کیا کروں جبکہ یون بھی اس جگہ پر زوفین کی ٹیکنکس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے یہ لڑکہ صحیح میں کافی زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا اس لڑکے کا ٹیلنٹ اتنا زیادہ اچھا ہوگا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے زوفین اپنی فل پاور کا یوز کر رہا تھا ان منسٹر کو مارنے کے لیے اور کہہ رہا ہوتا ہے اس جگہ پر یہ منسٹر اس جگہ پر کافی زیادہ پاور فل ہے لیکن پھر بھی میں سبھی کو اس جگہ پر ہرا سکتا ہوں میں اس جگہ پر ون بی ٹو تو کر ہی سکتا ہوں ان کے ساتھ اور یہاں پر وہ کافی زیادہ منسٹر کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں لگ بگ میں صبح سے اس جگہ پر منسٹر کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوں لگ بگ سولہ منسٹرز کو میں نے ڈیپیٹ کر دیا ہوگا ان منسٹرز کو ہراتے ہراتے میں یہاں پر ابھی تک ایک پرسینٹ بھی ایکٹیویٹ نہیں کر پایا ہوں اس سوارڈ کی فل پاور کا ابھی تک تو میں نارمل اٹیک کے ساتھ ہی ان سوارڈ کا یوز کر پاتا تھا لیکن ابھی مجھے کچھ بھی کر کر اسے سیکھنا ہوگا لیکن اسے سیکھنے میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا یونکہ نے لگتی ہے اس کو سیکھنے میں صحیح میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے میں نے اسے لگ بھگ دو دن میں سیکھا تھا لیکن اگر کوئی وارئیر اسے سیکھنا چاہتا ہے تو یہاں پر اسے لگ بھگ ایک مہینے کا ٹائم لگتا ہے اور اس میں ماشٹری کرنے کے لئے دو سال کا ٹائم لگتا ہے لیکن پھر بھی کافی زارے ایسے لوگ ہوتے جو کیسے نہیں سیکھ پاتے لیکن زاوفین کے قسمت میں یہ بات الگ ہے کیونکہ زاوفین کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کافی زیادہ الگ ہے جس وجہ سے وہ اسے کافی زیادہ آسانی سے سیکھ پائے گا میرے خیال سے زاوفین اسے کے ساتھ ہی سوچنے لگتا ہے آخر کار وہ ان چیزوں کو کس طریقے سے کر سکتا ہے تب ہی اس کے سامنے جو سسٹم ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کا سسٹم اسے بتانے لگتا ہے تمہیں اس جگہ پر کسی بھی سوارڈ کی فل پاور کا یوز کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے تمہیں کچھ پوائنٹ سے یوز کرنا ہوگا زاوفین یہ سننے کے بعد گستہ میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے سسٹم سے آخر کارڈز اب تمہیں یہ چیزیں پہلے سے پتا تھی میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں تو تمہیں یہ پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ میں سسٹم کا یوز کر کے بھی ان ساری چیزوں کو کر سکتا ہوں لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے سسٹم کے طرف سے یہاں پر اس کے لئے تمہیں دس پوائنٹ کی ضرورت ہوگی میں یہاں پر زاوفین کو دکھاتے ہیں زاوفین کہنے لگتا ہے میرے پاس اتنے پوائنٹس تو ہیں کیا میں اس کا یوز کر سکتا ہوں چلو اس کو یوز کرتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہی وہ اس کو یوز کرنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ اس دقاءMIN پر سورٹ کی ٹروبائر سہی میں امیزنگ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ پاور کو یہاں پر ریلیس کر رہا ہوتا ہے اس کا پاور لیول اگر نیکشٹی لیول پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ مانشٹر کو کافی زیادہ آسانی سے مار لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں نے تو سے سیکھ لیا آنکر کار یہ کافی زیادہ آسان تھا میرے لیے یہاں پر یون بھی احران ہوتی ہے یہ دیکھنے کے بعد کیونکہ اسے بھی دو دن لگے تھے اسے سیکھنے میں لیکن زاو فین نے اسے آدھے ہی دن میں سیکھ لیا تھا اور یہ ریکارڈ تھا ابھی تک اس سے پہلے ایسا ریکارڈ کسی نے بھی نہیں بنایا تھا وہ بھی سسٹم کے حلق سے یون کہتی ہے یہ تو صحیح میں ایک جینئیس ہے میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں وہ اس جگہ پر تھوڑا بہت جل بھی رہی ہوتی ہے زاو فین سے کیونکہ اس ریکارڈ کو توڑنا اس کے لئے بھی مشکل تھا لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ زاو فین کی ریکارڈ کو دیکھ کر مو بنانے لگتی ہے کیونکہ زاو فین پاور بسٹ ہونے کے وجہ سے نیچے گر چکا تھا اس کی حالت خراب ہو چکی تھی زاو فین کہنے لگتا ہے مجھے بچاؤ اس جگہ پر میری حالت کافی زدہ خراب ہے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا اور وہ اس جگہ پر آتی ہے اور کہنے لگتی ہے میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا اس سے تمہاری انرجی بھی بسٹ ہو سکتی ہے اسی لئے پہلے سے ہی تمہارے پاس کافی زدہ انرجی ہونی چاہیے چلو ٹھیک ہے میرے پاس بھی تمہارے لیے کچھ پلز ہے جن کا یوز کر کے تمہیں اس جگہ پر سروائب کر سکتے ہو اور اس جگہ آتی ہے مجھ کے ساتھ انگریڈینز کو دیکھتی ہے جن کا وہ یوز کرنے لگتی ہے اور زاو فین سے کہتی ہے وہ کافی زدہ تیجی سے اس مونٹر کے پاس جانے لگتا ہے اس مونسٹر کو مارنے کے لیے اسی کے ساتھ ہی جو زاو فین ہوتا ہے وہ اس مونسٹر کو مارنا چاہتا تھا تھا کہ وہ اس جگہ سے باہر نکل سکے ورنہ اس کے لیے باہر نکلنا کافی زدہ مشکل ہو جائے گا اب زاو فین اور اس مونسٹر کے بیچ میں فائٹ ہونے لگتی ہے جس جگہ پر زاو فین پہلے تو اپنے نارمل کٹس کا یوز کرتا ہے اس منسٹر کو مہرانے کے لئے دیئے یونکہ وہ اسٹارٹک میں ہی اپنی فل پاور کا یوز نہیں کر سکتا سوڑ کی اور یہ اس کے لئے تھوڑا بہت مشکل ہے تب ہی وہ منسٹر بھی اس جگہ پر اپنی رور کو یوز کرتا ہے اور کافی زیادہ زور سے رور کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اپنی جو جیب ہوتی ہے اس کا بھی یوز کرتے ہوئے زوفین کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جبکہ زوفین کی سپکٹ کافی زیادہ تیز تھی زوفین بھی کافی زیادہ تیزی سے اس منسٹر کی طرح بڑھنے لگتا ہے اس منسٹر کو مارنے کے لئے لیکن وہ منسٹر بھی صحیح میں سمارٹ ہوتا ہے اور یہاں پر اس زوفین کے اوپر لگاتا ہے اور حملے کیا جا رہا ہوتا ہے زوفین کو کسی بھی حملے کو یوز کرنے کے لئے بلکل بھی ٹائم نہیں دے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اس منسٹر کے پاس بھی مائنڈ ہے اور وہ اپنے مائنڈ کے ساتھ ہی زوفین کے اوپر حملے کر رہا ہے لگاتا ہے اب یہاں پر زوفین کے اوپر زوفین اپنی سوٹ کی ٹرو پاور کو یوز کرنے والا تھا اپنی تیل سے حملہ کر دیتا اور زوفین کو اس کے تیل کے حملے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور کچھ بھی نہیں زوفین کہنے لگتا ہے اس منسٹر کی کوئی بھی ویکنیس نہیں ہے اور اس کے بحجود اس کی تیل بھی اتنی زیادہ شٹرونگ ہے اس کے بارے میں تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا اور یہاں پر اس کی وجہ سے اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جیون کہنے لکھ دیئے سوری میں اس کے بارے میں بتانا بھول گی اس کی تیل کافی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اور فلیکسیبل بھی جس وجہ سے یہ اپنی تیل سے بھی حملے کر سکتے ہیں اور اس کے تیل کے حملے کافی زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں نارمل حملوں سے اور اس کا سامنا کرنا اور اس سے بچنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس حملے کے بعد تو عدم راز ہو جاتا ہے اور یہاں پر کہنے لگتا ہے میں بلکل بھی یہاں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا اس حملے کے بعد آنکھرکار اب میں کیا کروں گا کیونکہ یہ منسٹر تو اس جگہ پر مجھے کچھا چبا جائے گا میں نے تو سوچا تھا میں اسے ڈیفیٹ کر سکتا ہوں لیکن یہ تو کافی زیادہ سٹرونگ ہے اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا جبکہ وہ منسٹر زوفین کو ہی دیکھ رہا ہوتے اور اسی کے ساتھ ہی زوفین کو دیکھتے ہوئے زوفین کی طرف بڑھنے لگتا ہے اس کو کھانے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں زوفین کو جو زوفین ہوتا ہے وہ اس جگہ پر اپنی سکلز کا بھی یوز نہیں کر پاتا اس لیے کے ساتھ ہی یہ پارٹ اسی جگہ پر اینڈ ہو جاتا ہے نیکس اپیسوڈ کے لیے نیکس پارٹ کومنٹ کرنا مت بھولنا اور چینل کو یاد سے سسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اوکے بائی گائیز